سبسکرائب تو ایک چینل بائی کلکنگ سبسکرائب بٹن کلک تی بیل بٹن اور انجوئی دی لیریس اپلوڈز فرم ار چینل دونوں جماعتوں کے کارکنان پرجوش تھے نارے بازی کر رہے تھے دونوں جانب سے نارے بازی بھی خوب کی گئی لیکن کوئی ناخشگوار واقعہ پیش نہیں آ سکا ہے این اے ایک سو بیس کی صورتحال سے ہم آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں جہاں پر پی ٹی آئی امیدوار یاسمین راشد اور بیگم کلسون نواز کے درمیان جو اہم مقابلہ ہے یہ وہ دو امیدوار ہیں کہ جن کے درمیان نے کہا جا رہا ہے کہ اصل مقابلہ انہی دونوں کے درمیان ہے اور پی ٹی آئی امیدوار یاسمین راشد خاصی ایکٹیف بھی دکھائی دے رہی ہیں صبح سے ہی وہ مختلف پولنگ سٹیشنز کا دورہ کر رہی ہیں پورے ہلکے کے دورے پرمو ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ پی ٹی آئی کے رانوما چودری سرور بھی موجود ہیں جو کہ مختلف پولنگ سٹیشنز کا دورہ کر کے انتظامات کا جائزہ بھی لے رہے ہیں دونوں جماعتوں کی جانب سے کارکنان اور پولنگ ایجنٹ صبح سے ہی موجود تھے لیکن صبح کے اوقات میں ووٹرز کا ٹرن آؤٹ کچھ کم دیکھا گیا جو اب آہستہ آہستہ بڑھتا ہوا محسوس ہو رہا ہے پولنگ سٹیشنز کے اندر اور باہر سیکیورٹی کے سخت انتظامات بھی کیے گئے ہیں پولیس کی بھاری نفری یہاں پر تائینات کی گئی ہے اور نہ صرف پولیس بلکہ فوجی جوان بھی یہاں پر موجود ہیں جو کہ اس دن تمام تر انتظامات کو سمالے ہوئے ہیں جی ہاں بالکل پولنگ کا عمل جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں اور اب تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں اینے ایک سو بیس کے زمنی انتخاب میں خواتین ووٹرز کے حوالے سے جو انتہائی پرجوش ہیں اور اس حوالے سے ہم مزید تفصیلات جانیں گے آج نے اس کے مائندہ ہما بٹ سے جی ہما بٹ اپ ڈیٹ کیجئے خواتین ووٹرز کو کیا سہولیات فرام کی گئی ہیں جی ہلکہ اینے ایک سو بیس میں زمنی انتخابات کا سلسلہ جاری ہے اور تمام پارٹیز جو ہیں انہوں نے اپنی طرف سے جو کیمپس ہیں وہ بھی لگا لی ہوئے ہیں اور ان کیمپس میں اگر گہمہ گہمی کب بتایا جائے تو گہمہ گہمی اروج پر پہنچ چکی ہوئی ہے خواتین یہاں پر آ چکی ہوئی ہیں اور یہاں پر جو ایک جشن کا سامان دکھائی دے رہا ہے تمام پارٹیز جو ہیں اپنے امیدوار کو جتانے کے لیے یہاں پر نارے بازی میں بھی مصروف ہے کچھ میرے سر خواتین ہیں ان سے جانتے ہیں کہ آج کے پولنگ کے حوالے سے وہ کیا کہتی ہیں آپ مجھے یہ بتائیے گا صبح سے یہاں پر آئی ہوئے ہیں اتوار کا دن ہے ویسے تو چھٹی کا دن ہوتا ہے چھٹی ورے دن ذمہ داری بڑھ گئی نہیں اس کو تو ہم ذمہ داری نہیں کہتے یہ تو ہمارا اپنے ساتھی کام ہے اور یہ ہم لگے میں اس ملک کی بہتری کے لیے تاکہ جس وقت ہم کام کر رہے ہیں شام تک انشاءاللہ تعالی جو اچھا رزلٹ آئے گا وہ آپ بچوں کی خاطر عوام کی خاطر اس ملک کی خاطر ہم سب کر رہے ہیں اور یہ بہت ہی انشاءاللہ تعالی اچھا رزلٹ آ جائے گا اس میں نہ ہمیں کوئی تکاوٹ محسوس ہو رہی ہے نہ ہمیں کوئی پتا چل رہے ہیں ایک ساترہ سی تمہر جس کا بہت انتظار کیا جا رہا تھا آج وہ دن آ چکے ہاں جی وہ آج دن آ چکے اور ہم یہ جوش و ولولہ استہ ہے کہ ہم چھ بجے آئے تھے اور ہم نے روائل پاک میں اپنا ناشتہ کیا اور وہاں سے ہم ڈسٹریبیوٹ ہوکے اپنے پری جگہ پر بیٹھ گئے ہیں اور بہت ہمارا جذبہ ہے اور انشاءاللہ انشاءاللہ ہم آپ کو یہ رزلٹ شام کو شو کر دے گا اور امران تیری جت شاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ امران تیری جت شاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ وقت آپ نے دیکھا کہ یہاں پر خواتین جو ہیں حالانکہ یہ تصور کیا جاتا ہے کہ خواتین جو ہیں وہ تیار ہونے میں بہت دیر لگاتی ہے اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ خواتین کہہ رہی ہیں کہ وہ چھ بجے سے یہاں پر پہنچی ہوئی ہیں جوش و جذبہ بلند ہے اور انتظار کیا جا رہا ہے شام کا رزلٹ آئے تو وہ بہت زیادہ بھگڑے بھی ڈالیں اور خوشی کا اظہار بھی کریں اور انہیں ایک سو بیس پر پی ٹی آئی کی امیدوار یاسمین راشد بھی بہت ایکٹیف دکھائی دیتی ہیں ان کے ساتھ چودری سرور بھی مختلف پولنگ سٹیشنز کا دورہ کر رہے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ پاک فوج کی موجودگی میں دھاندلی کا کوئی امکان نہیں ہے آج نیو سے انہوں نے خصوصی گفتگو کی آپ کو دکھاتے ہیں پاک سانی افواج یہاں پر موجود ہیں اور ان کی موجودگی میں میں سمجھتا ہوں کہ کسی دھاندلی کا کوئی امکان نہیں ہے ایک چیز انشور کر رہے ہیں آرمی والے جس میں بڑی خوشوں کے سب کا آئی ڈی کارڈ دیکھ رہے ہیں آئی ڈی کارڈ دیکھ کے اندر لوگوں کو جانے دے رہے ہیں یہ اور بہت سارے فالتو آئی ڈی کارڈ نہیں ہوں گے نا آپ کو بتا ہے لوگوں کی جیبوں میں سے اندر سے آئی ڈی کارڈ نکل آتے ہیں تو وہ کم سے کم ہماری میربانی ہے آرمی کی کہ آرمی کے کھڑے ہونے سے یہ ضرور فرق پڑا ہے کہ وہ جو دھاندلی والا سسٹم تھا وہ اس میں بہت کمی آ جائے گی مطمئن تو ہم الیکشن کمیشن کے کسی کام سے نہیں ہے لیکن ہم نے تہیہ کر لیا کہ ہم لوگوں کو باہر نکال کے رائیں گے لوگوں کو موبیلائز کریں گے لوگ آ کے ووٹ ڈالیں گے اور اتنے بھرپور طریقے سے ووٹ ڈالیں گے کہ الیکشن کمیشن کا کوئی بھی جو بھی غلط کام کیا وہ سب صحیح ہو جائے گا اینے ایک سو بیس کے پولنگ اسٹیشن سینٹرل موڈل ہائی سکول پر اس وقت آشنیوز کے نمائندے امران سلطان بھی موجود ہیں جی امران بتائیے گا اس وقت کیا محول آپ دیکھ رہے ہیں سیکیروڈی کی کیسے انتظامات کیے گئے ہیں آپ اور باب اس وقت اینے ون ٹوینٹی میں آپ یہ کہیں سے نظر نہیں آرہا کہ یہ بائی الیکشن ہے یا کوئی زمنی انتخابات ہیں بلکہ یہ جنرل الیکشن وہ بھی انتہائی جہاں پہ ٹاکرے کا مقابلہ ہوتا ہے وہ صورتحال ہے اور اس وقت جبکہ عمومی طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے سے بڑے الیکشن میں بھی ٹرن اوور وہ نہیں ہوتا لوگ اتنے نہیں آتے لیکن آج لاہور لاہور نہیں لگ رہا لاہور نے آج اپنا ووٹ دینا ہے چاہے وہ عمران خان کی پارٹی کو منتخب کریں یا نواز شریف صاحب کی پارٹی کو منتخب کریں تو لاہور میں اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس حلقے میں لوگوں کا ڈرن اوور بہت زبردست قسم کا ہے انتہائی ضعیف افراد بھی اس وقت یہاں پر لے کر آ جائیں جن کو دو دو تین تین لوگ باقاعدہ سہارہ دے کر لے کر آ رہے ہیں تو یہ ایک محول یہاں پر بن گیا ہے اور اس میں سب سے اچھی بات یہ ہے کہ سیکیورٹی کے حوالے سے جتنے بھی لوگوں سے ہمیں بات ہوئی ان کا اعتماد ہے اعتقاد ہے اس وقت کے پاک پہنچ کی موجودکی میں بھرپور قسم کا یہاں پہ جو ہے وہ ٹرن اوور جو ہے ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے اور کسی قسم کی کم از کم اس وقت عوام جو ہے وہ کوئی بھی دھاندلی ایکسپیکٹ نہیں کر رہی ہے اس سے پہلے جو دیگر سیاسی جماعتیں ہیں جو سیاسی قائدین ہیں انہوں نے بھی اس کے اوپر اپنے اعتماد کا اظہار کیا تو یہاں مجموعی صورتی حال اس وقت یہ ہے کہ لوگوں کی آمد کا سلسلہ جھاری ہے اور ابھی سے وہ گیمہ گیمی ہے جو دن ڈھلے عموماً دیکھنے کو ملتی ہے تو یہاں پہ ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کی آمد کا سلسلہ جو ہے وہ جو لیٹ آرز میں شروع ہوتا ہے وہ اس وقت زور پکڑ گیا ہے چھٹی کے دن عموماً لوگ کا جو ہے انجوائے کرتے ہیں آرام کرتے ہیں اور اس کے بعد پہنچتے ہیں لیکن تمام سیاسی جماعتیں بالخصوص پاکستان تحریک انصاف مسلم لیگ نون اور ملی جو دیگر دینی جماعتیں ان کو بھی میں کہوں گا کہ وہ اپنے اپنے ووٹرز کو لے کر آنے میں یہاں پر کامیاب ہوتے نظر آ رہے ہیں ٹھیک ہے امران سلطان اپڈیٹ کر رہے تھے صورتحال سے سینئر رینکر پرسن ہے جو کہ وہاں پر موجود تھے اور بتا رہے تھے کہ کس طریقے سے اب ووٹرز جو ہیں وہ ووٹنگ کا سلسلہ جو ہے ہونا شروع ہو گیا ہے ووٹر ٹرن آؤٹ بہتر ہونا شروع ہو گیا ہے بڑی اچھی قبر یہ سامنے آئیے کیونکہ دیگر پولنگ اسٹیشن سے ہم سن رہے تھے کہ ووٹر ٹرن آؤٹ جو تھا وہ کافی کم تھا اور لوگ دیر سے نکلے ہیں لیکن امران سلطان جس پولنگ اسٹیشن پر موجود ہے وہاں وہ کہہ رہا ہے کہ جی لہور لہور نہیں لگ رہا اور یہ بڑی پوزیٹف بات ہے کہ اس طریقے سے اب لوگوں نے نکل کر ووٹ ڈالنا شروع کر دیا ہے بڑتا ہو محسوس ہو رہا ہے بہت بڑی تعداد میں اب لوگ باہر نکل رہے ہیں چونکہ دو سو بیس پولنگ اسٹیشنز ہیں سلکے میں اور ووٹرز کی تعداد بھی تین لاکھ اکیس ہزار سے زائد ہے امران سلطان اپڈیٹ کر رہے تھے کہ اب لوگ نکلنا شروع ہو گئے ہیں وہ پولنگ اسٹیشنز کا روک کر رہے ہیں اور اپنے اپنے ووٹ کا استعمال کرنا انہوں نے شروع کر دیا ہے اور نہ صرف مرد ووٹرز بلکہ نون لیگی خواتین ورکرز بھی کافی پرجوش ہیں اور انہیں یہ یقین ہے کہ ان کی پارٹی ہی جیت سے ہم کنار ہوگی دیہاں بالکل کچھ خواتین کا کہنا ہے کہ انہی کی پارٹی جیتے گی انہی کی پارٹی جو ہے وہ ووٹرز شیر کی جیت کی دلیل ہے آج ووٹر جو ہے ہلکہ ایک سو بیس کا جو ووٹر ہے وہ میاں صاحب کے ساتھ ہونے والی ناانصافی کا جواب جو ہے وہ بھاری منڈیٹ میں دے گا انشاءاللہ آپ کو بتایا نون لیگ بین کرے گی انشاءاللہ ہم قصوم نواز کو جتا کے جائیں گے انشاءاللہ ہمارا جو ریزلٹ ہوگا وہ پوری دنیا دیکھے گی اور ہم جیت کے جائیں گے پاکستان تاریخ انصاف کے رانوما نظر محمد گوندل اس وقت گفتگو کر رہے ہیں اس سیلیکشن کے طور سارے متوجہ ہیں اور اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ لوگوں کا خیال ہے اور دوسرا ہے نیریٹی بڑا زبردست ہے کیا آپ نے عالی عدلیہ کے ساتھ کھڑا ہونا ہے یا ڈاکو کے ساتھ کھڑا ہونا ہے کیا آپ نے اکامہ کے ساتھ کھڑا ہونا ہے یا آپ نے منی لانڈر کے ساتھ کھڑا ہونا ہے کیا آپ نے فلیٹس والے ساڑھے چھ سو کروڑ مالیت کوئی رہش کے ساتھ کھڑا ہونا ہے یا غریب آدمی کی جہنبری کے ساتھ کھڑا ہے میرا خیال میں یہ تین چار ایسے ایونٹس ہوئے ہیں پچھلے دنوں میں جس کے ویسے سیلیکشن کی امید بڑھ گئی ہے اور دوسرا آپ سمجھتے ہیں کہ ترنوور جو وہ کافی بہتر رہے گا تمام سیاسی جماعتیں کامیاب ہو رہی ہیں اپنے اپنے ووٹرز کو باہر لے کر آنے میں نہیں میں ایسے پولیٹیکل ورکر یا الیکشنسٹ کہہ لوں کوئی اتنی زیادہ ترنوور نہیں ہوگا نہیں ہوگا اتنے زیادہ نہیں ہوگا ریزنیبل ہوگا ریزنیبل ہوگا باقی بائی الیکشن سے تھوڑا زیادہ ہوگا بائی الیکشن سے زیادہ کیا باقی بائی الیکشن سے زیادہ اور اس وقت یہ جو آپ سیکیورٹی کے حوالے سے پاک فوج جو تائنات ہے اس میں کیونکہ لوگوں کے جو ہمیشہ خدشات رہے ہیں ریگنگ کے حوالے سے تو اس پہ آپ کیا کہیں گے کیونکہ اب تو آپ کی اپنی پارٹی بھی کہہ رہی ہے کہ کوئی چانس نہیں ہے اسٹاریکلی جب بھی فوج نے الیکشن کنڈکٹ کروایا ہے الیکشن پولنگ سٹیشن فیر ہوا ہے لیکن ایک بڑی ترم آپ لوگوں سے ہم نے سیکھی ہے پری پول ریگنگ کی تو جو پری پول ریگنگ ہوئی ہے اس کا تو یقیناً اثرات ہوں گے آپ نے دیکھا کہ ہنے سلکے میں حکومت تین حکومتیں ہیں لوکل باڈی ہے پرمیشنل گورنمنٹ ہے فیڈل گورنمنٹ ہے پورے دریکیس انوال ہیں ریسورسز انوال ہیں وزراء انوال ہیں اور مریم جو ہے وہ مریم ایک عام لڑکی کا نام نہیں ہے وہ ایک پوری جماعت کو ریپریزنٹ کر رہی ہے وہ ایک خاندان کو ریپریزنٹ کر رہی ہے یہ لہتا بات ہے کہ لوگ اس کا فزیرائی نہیں مر رہی وہ جب بھی جاتی ہے دو سو تین سو سیکورٹی کے لوگ ہوتے ہیں تو وہ پوز یہ کرتے ہیں کہ ہم شاید پولیٹیکل ورکر ہیں لیکن آپ لوگوں کا میں کریٹ دیتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں جو ہم بتانے میں ناکام رہے ایز پولیٹیکل ورکر میڈیا نے لوگوں تک پہنچائی ہے بہت شکریہ ناظرین نظر محمد گندل صاحب پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے وہ اس وقت پلیز نظر محمد گندل گفتگو کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ ویسے تو دھانلی کے امکانات بہت کم ہیں لیکن جو پری پول ڈگنگ ہو چکی ہے اس کے حوالے سے ان کے خدشات برقرار ہیں جی ہاں بالکل ساتھ ساتھ انہوں نے ووٹر ٹرن آؤٹ کے حوالے سے کہا کہ ریزنیبل جو ہے یہ ووٹر ٹرن آؤٹ رہے گا لیکن بائی الیکشنز میں کچھ زیادہ ہی ٹرن آؤٹ ہوگا اسینی رینکر پرسن عمران سلطان ان سے گفتگو کر رہے تھے ہماری اس خصوصی ٹرنسمیشن کا سلسلہ جاری ہے ابھی آپ کو لاہور لیے چلتے ہیں جہاں سے آپ کو جوئن کریں گے شوکت پر آچا اسلام علیکم ناظرین تہلکہ ہلکہ میں میں ہوں اس وقت آپ کا میزبان شوکت پر آچا ہماری سپیشل ٹرنسمیشن جاری ہے ادربائیس تو ایک بائی الیکشن میں نہ اتنی توجہ ہوتی ہے نہ اتنا فوکس ہوتا ہے اور نہ ہی کچھ اتنے سٹیکس ہوتے ہیں لیکن این اے وان ٹوینٹی کا یہ ہلکہ اور آج جہاں پر پولنگ جاری ہے بہت سارے سوالات کے ساتھ آیا اور بہت بڑے بیک گراؤنڈ کے ساتھ آج کا یہ دن آیا ہے ہم مختلف ڈائمنشنز اس کی ڈسکس کریں گے اور ساتھ ساتھ اسپیشلی میرا فوکس تو رہے گا کہ پولٹیکل سٹیکس ہیں کیا اور آج کچھ نئے پیٹرن صبح سے میں لاہور میں ہوں لاہور میں میں بھی دیکھ رہا ہوں کچھ نئی سیاسی جماعتیں بھی اس میں حصہ لے رہی ہیں نئے امیدوار بھی آ رہے ہیں جیتیں گے یا نہیں جیتیں گے یہ تو فیصلہ لاہور کی عوام نے کر رہا ہے لیکن کچھ نئے ایلیمنٹس بھی آج انٹروڈیوز ہو رہے ہیں بازابطہ طور پر پاکستان کی سیاست میں ہم لیٹر بات کریں گے پہلے میں مہمانوں کا تعرف کرا دیتا ہوں میرے ساتھ لاہوری سٹوڈیو میں موجود ہیں محترمہ عظمہ بخاری صاحبہ بہت شکریہ آپ نے اتنا جلدی وقت دیا حالانکہ میرے دوسرے مہمان ہیں انوار حاشمی صاحب آج ٹیلویجن کے بیرو چیف لاہور کے بہت شکریہ اور اسلامباد سے مجھے جوائن کیا ہے نامور تجدیہ نگار رعوف حسن صاحب نے بہت شکریہ رعوف حسن صاحب آپ نے وقت دیا حاشمی صاحب سب سے پہلے تو آپ راؤنڈ لگا کے آئے کچھ تھوڑا سا بتائیں ارلی مورننگ جب شروع ہوا پولنگ کا وقت تو کچھ ٹرن آٹ کم تھا اس وقت بعد میں سنا کے زیادہ ہو چکا ہے جیل بلکل پر حاشمی صاحب جیسے ایک ماہ سے جس طرح یہ کمپین چل رہی ہے اور لاہور کو مسلمی قنون کا شیئر قرار دیا جاتا اس کے بعد پی ٹی اے دوہزار تیرہ میں انٹر ہوئی اس حساب سے کمپیٹیشن جو انتخابی مہم میں نظر آیا تو وہ بظاہر تو دو پارٹیوں کے درمیان جو ہے وہ توقع کی جاری تھی کہ ان کے درمیان کانٹے دار مقابلہ ہوگا لیکن لاہوریوں کا یہ بھی روایت رہی ہے کہ وہ لاہور میں جب لاہوری ووٹ ڈالنے آتے ہیں تو وہ دوپیر کے قریب نکلتے ہیں یا دوپیر کے بعد ہی ان کا رش نظر آتا ہے لیکن آج تیسری چیز جو مجھے نظر آئی یقیناً آٹھ بجے سے نو بجے تک جو ہے وہ ٹرن اوٹ بہت کم تھا لیکن خاص طور پر آزاد امیدوار اور مذہبی جماعتوں کے جو دو تین امیدوار ہیں وہ آٹھ بجے سے بھی پہلے ان کے ووٹر جو ہے وہ پہنچے ہوئے تھے یہ ان کی گیمہ گیمی زیادہ نظر آئی وہ تو خیر جو جتنا جلدی اٹھے گا وہ اتنا جلدی کو بلاف کرے گا اور دس بجے کے بعد جو ہے پھر پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون تو بارہ بجے کے بعد سے یہ اندازہ لگایا جا سکے گا لیکن ابھی تک پورا من طور پر پولنگ جو ہے وہ جاری ہے کوئی ابھی تک ایسی شکیات سامنے نہیں آئی میں نے وزٹ کیا ہے کافی سارا اے 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 ایدھر ہی عظمہ بخاری صاحبہ سب سے زیادہ سٹیکس آپ کی پارٹی کے ہیں سب سے زیادہ نظریں اور ایڈ دی بیک آف یور مائنڈ کنسرن بھی آپ لوگ کے ہیں کہ اپنا حل کا ہے میاں نواز شریف ڈسکوالیفائی ہو گئے کئی ریزلٹ اور نہ آ جائے تو ووٹرز موبولائزیشن آج کا دن بڑا ایمپورٹنٹ ہوتا ہے کہ آپ کے سپورٹر تو بہت ہوتے ہیں جلسوں میں بھی لوگ آ جاتے ہیں لیکن وینڈ کمس ٹو ووٹنگ تو اس دن اسپیشلی سیاسی جماعتوں کو ایفرٹ کرنا پڑتی ہے کیسے انشور کیا جائے گا کہ آج آپ کا ووٹر آئے میکسیمم ووٹ پول ہو بہت شکریہ پراتر صاحب پہلے تو اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی خیر خریت سے یہ آج کا دن جو ہے وہ بھی گزر جائے دیکھئے میں سمجھتا ہوں کلیکشنیرنگ جو ہے یہ ایک سائنس ہے اور یہ اب جیسے ہم موڈن ایرا کے طرف جا رہے ہیں یہ سائنس اور کہنا چاہئے کہ کمپلیکیٹڈ بھی شاید ہوتی جا رہی ہے اور اور سائنٹفک ہوتی جا رہی ہے سو ہم نے سٹیکس ہمارے اس طرح سے میں سٹیک تو نہیں کہوں گی لیکن ایک ہمارا جو جس طرح ہمیں ناہل کر کے پرائم منسٹر صاحب کو گھر بھیجا گیا اور وہ پرائم منسٹر جو تین دفعہ پرائم منسٹر ہے اور کروڑوں ووٹ لے کے آتا ہے مجھے بہت جگہ کہا جاتا ہے کہ دیکھیں جی گورنمنٹ تو آپ کی ابھی بھی موجود ہے کیا فرق پڑتا ہے فرق بہت پڑتا ہے ایک تو وہ پارٹی کی چیئرمن ہے دوسری بات یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کو نواز شریف صاحب کے ناپ پہ بوٹ پڑتا ہے لوگ نواز شریف صاحب کو مجید اعتم دیکھنے کے لیے اب کی پارٹی میں چیئرمن کا نہیں صدر کا ہوتا ہے جی آپ درست کہہ رہے ہیں لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ ان کو لوگ پرائم منسٹر دیکھنے کے لیے مجھے کسی اور کو ووٹ ڈالتے ہیں اور ان کا نہ ہونا یقینا یہ ہلکے کے اندر بھی ایک کنسن ہے ہمارا کوئی سٹیک ہے سچ نہیں ہے سٹیک ان لوگوں کا ہے جنہوں نے کہا کہ یہ سپریم پورٹ کی اور ہماری جو ہے اس کے بیچ میں فیصلہ ہونے جا رہا ہے تو میں نے یہ تو جگہ جگہ پہ پوچھا اگر آپ بھی مجھے اس بات کا جواب دے سکیں کہ اگر آج پھر سپریم پورٹ کے خلاف فیصلہ آیا تو پھر اس کو کیا سندزہ جائے اور پھر اس کے اوپر کیا کہا جانا چاہیے جو نیریٹر ومران خان صاحب نے بلٹ کیا ہے انہوں نے کل بھی خوشاب میں دوبارہ یہ کہا سو ہم تو سمجھتے ہیں کہ عوام کی عدالت جو ہے ہم چونکہ عوام کے نمائندے ہیں ہمیں عوام کی عدالت میں ہی جانا ہوتا ہے اور عوام کی عدالت جو ہے بول پرائم میسٹر بناتی ہے سو ہم اپنی عدالت میں گئے ہیں سو آٹھ بجے آج صبح سے یہ عوام کی عدالت میں ہرنگ جاری ہے اور یہ پانچ بجے تک جاری ہے ہرنگ بہت دنوں سے جاری ہے پریتے سب آج ریزلٹ کا فیصلہ ہے آج ریزلٹ آنا ہے آج ریزلٹ آنا ہے کہ ہمارے دلائل جن کو کچھ جگہوں پہ ہمیں اعتراض ہے کہ ون سائیڈٹ جو ہے وہ کیا گیا ہمارے دلائل کو نہیں سنا گیا ہماری دستاویزات کو اس طرح امیت نہیں دی گئی تو آج ہماری دستاویزات اور سارے دلائل جو ہیں اس کو پر آج فیصلہ آنا ہے چلے ادھر ہی رہی ہے رعو فضن صاحب السلام علیکم بہت شکریہ ہم آپ کو وقت بر وقت تکلیف دیتے ہیں اور ارلی مورنگ آج سنڈے تھا بارال آپ نے وقت نکالا لاہور الیکشن کی بات کر رہے ہیں این اے ون ٹوئنٹی کی بات کر رہے ہیں عظمہ بخاری صاحبہ فرما رہی ہیں کہ مسلم لیگ نون کا اتنا سٹیک نہیں ہے جتنا پی ٹی آئی کا سٹیک ہے پی ٹی آئی نے بڑے بڑے نعرے لگا ہے جو کوئسٹن یہ کر رہی تھی بڑے دنوں سے ریز ہو رہا ہے کہ آج اگر ریزالٹ پی ایم ایل این کی فیور میں آ گیا تو عمران خان صاحب جو بار بار نکتہ اٹھاتے رہے ہیں کہ آج لوگ لاہور کے لوگ این اے ون ٹوئنٹی کے لوگ یہ مال روڈ کے رہنے والے انار کلی کے رہنے والے دیگر علاقوں کے رہنے والے یہ ووٹ ڈالیں تاکہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو سٹینٹھن کیا جائے ادروائز ریزالٹ آیا تو کیا ہوگا دیکھے پریچر صاحب یہ جو پی ایم ایل این یا پی ٹی آئی دونوں کا یہ جو کہنا ہے یہ غلط ہے جو عوام کا ووٹ ہوتا ہے وہ قانون کا نیبل بدل نہ نہ ہو سکتا ہے اور نہ اسے ہونا چاہیے عوام کا ووٹ جو ہے وہ ایکسپریس کرتا ہے ان کا فیت ان ای پیٹیکلر لیڈر اور ادروائز قانون جو ہے وہ ایک ڈیفرنٹ چیز ہے قانون کانسٹیوشن کے مطابق لاو بکس کے مطابق فیصلہ کرتا ہے اور یہ ضروری نہیں کہ اس کا فیصلہ اور عوام کا فیصلہ ایک ہو یہ یوشولی زیادہ تر یہ ایک دوسرے کے خلاف ہوتے ہیں پی ایم ایل این کا یہ کہنا کہ نواز شریف کو جتا کر آپ لیک اپ کانفیڈنس جو ہے اس کا اظہار کریں سپریم کورٹ میں یا عمران خان کا یہ کہنا کہ آپ پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ کو جتا کر سپریم کورٹ کو سپورٹ کریں دونوں غلط ہیں اور انفورچنیٹلی اس کانسٹیوشنسی میں جو ہو رہا ہے وہ یہ ہو رہا ہے کہ انسٹیوشنس کے ساتھ کلیش کی فضا جو ہے اس کو اجاگر کیا جا رہا ہے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ میرٹ کے اوپر جا کے عوام سے ووٹ لیا جاتا انسٹیوشنس کو اس سے باہر رکھا جاتا سپریم کورٹ نے جو فیصلہ کریا ہے میرٹ پہ جا کر عوام سے کیسے ووٹ لیا جاتا ہے یہ جو ایک طریقہ کار ہے پرسیجر ہے الیکشن کمیشن انانونس کرتا ہے کینڈیٹس آتے ہیں سیاسی جماعتیں نامزدگی کرتی ہیں اور عوام پھر الٹیمیٹلی فیصلہ کرتے ہیں جو بیسیک ڈیموکریٹک نامز ہیں وہ تو یہی ہیں جو پاکستان میں بھی فالو کیا جا رہے ہیں ہوں سو ایور ونز وہ الیکشن وہ الیکشن کمیشن کا مسئلہ نہیں ہے وہ میرا مسئلہ نہیں ہے ایدہ جنرلیس وہ تو لوگوں کا ووٹ ہے لوگوں کی امانت ہے لوگوں کا ایک ریفلیکشن ہے اپنے فیصلے کا دیکھئے ایک پروسس ہے جو سپریم کورٹ میں جاری ہے وہ چلتا رہے گا وہ اپنے منطقی انجام تک پہنچے گا اس کے ساتھ ساتھ جو ڈیموکریٹک پروسس ہے وہ بھی جاری ہے آج بان ٹونٹی میں الیکشنز ہو رہے ہیں اس میں جو بھی کینڈیٹ جیتے گا اس نے اپنی رسپانسیبیلٹیز پارلیمنٹ میں بیٹھ کی ادا کرنی ہے وہ پی ایم ایل این کا ہو یا پی ٹی آئی کا ہو اب یہ کہنا کہ پی ایم ایل این کی وکٹری جو ہے وہ جوڈیشری کے خلاف یا فوج کے خلاف جو ایک ووٹ ہے یہ گلت ہے اور یہ بھی کہنا کہ پی ٹی آئی کے حق میں ووٹ جو ہے نہیں لیکن یہ نفتہ دمیادی طور پر تو امیان خان صاحب نے سب سے پہلے ریز کیا وہ لاہور آیا یہ گلت ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کوشحاب میں بھی انہوں نے یہی بات کی میں نے کہا یہ بھی گلت ہے آپ سمجھتے ہیں کہ فیصلہ درست تھا وہ ووٹر کو ایڈریس کر رہے تھے تو پھر آپ آج نون کو ہرائیں اور بلے کو جتوائیں دیکھیں یہ ہماری پولیٹیکس کی امیچورٹی ہے اور یہ ہماری پولیٹیکس کی میں یہ کہوں گا کہ شاید اس پولیٹیکس کے ذریعے اس الیکشن کے ذریعے آپ انسٹیٹوشنز میں کلیش جو ہے اس کی فضا جو ہے جیسا کہ میں نے پہلے پہلے لکھا ہے اس کو آپ پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو میں فیل کرتا ہوں کہ یہ دونوں طرف سے غلط ہو رہے یہ الیکشنز میں انسٹیٹوشنز کے جو فیصلے ہیں ان کو سوالیاں نشان ان کے سلاب میں کھڑا نہیں کیا جانا چاہیے تھا کیونکہ اگر وہ کرنا ہے آپ نے تو عدالت موجود ہے عدالت کا راستہ آپ کے پاس ہے ابھی جو مقدمے چلنے ہیں وہاں بھی آپ کے پاس ایک ریکوس ہے ان کے پاس بھی ہے پی ٹی آئی کے پاس بھی ہے سو عدالت کے مسائل عدالت تک رکھئے کنسٹیچونسی کے مسائل اپ کنسٹیچونسی میں حل کرنے کی کوئی دیکھیں یہ ٹیکنیکل جواب ہے اور بڑا میرٹ پہ انہوں نے جواب دیئے کہ عدالت کے معاملات ہیں اداروں کے معاملات ہیں وہ یہ فورم نہیں ہے پھر کیوں یہ باتیں عوامی سطح پہ جو فورم نہیں بنتا اتنی بڑی بڑی جو ایک جنگیں لڑی گئی سپریم کورٹ میں جی آئی ٹی میں پھر نیٹ کے ریفرنس بھی آگئے یہ ایشو ویسے بنتا تھا اور کی کیمپین میں چلتا یہ دیکھیں پراجر صاحب مجھے تھوڑا سا اتفاق ہے آئین اور قانون پڑھنے کا نہیں ماشاءاللہ تھوڑا سا نہیں ہے میں گزارش کرتی ہوں یہی تکلیف ہے یہی دکھ ہے ہمارا جو میں اگر پی ایم ایل این کے حوالے سے بات کروں دیکھئے وان ایٹی فور تھری میں جو ہوا وہ آج تک پاکستان کی ستر سال کی آئین اور قانون کی تاریخ میں نہیں ہوا بٹ وان ایٹی فور تھری ہے تو صحیح نہ آئیں دو تین باتیں میں گزارش کرنا چاہتی ہوں دوسری بات یہ ہے کہ ستر سال کی تاریخ میں کسی رکنے پارلیمنٹ کو بغیر ٹرائل کا موقع دیے ہوئے بغیر جو ایک جو پروسس ہے الیکشن ٹربیونل کا ہوگا پھر ایک اپیل کا ہوتا ہے بغیر اپیل کا حق دیے وزیراعظم کو نکالنا کسی رکنے پارلیمنٹ کو بغیر ٹرائل کے ناہل کرنا یہ آج تک پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا یہ ہمارے کنسرنز ہیں اس کیس میں تو وہ وہ کچھ ہوا ہے جو کبھی آج تک نہیں ہوا جو دنیا بھی حران ہے دیکھ کے آپ ایک بلیک سلوہ ڈکسنری کو کوٹ کریں اور اپنا انکن ٹیکس آرڈننس جو آپ کا سیلری کی ڈیفنیشن ڈیفائن کرتا ہے اس کو آپ دیکھنے کی کوشش نہ کریں تو سوالات یہی تو میرے کنسرنز ہیں ایز ای لاؤ میکر بھی اور ایز ای لاؤ نوئنگ پرسن بھی کہ یہ سب جو میں نے اتفاق سے کانسٹوٹوشن لو جو ہے وہ خوصہ صاحب سے پڑھا تھا وہ میرے ٹیچر تھے لاؤ کالج کے اندر تو یہ ہمیں مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ فیسرا جس طرح سے دیا گیا اب ہمارا یہ جو پینامہ پر بات شروع ہوئی تھی پینامہ کے اندر یہ پریئر ہی نہیں ہے یہ کیپٹل ایفزی کمپنی یہ اگزیسٹ نہیں کرتی تھی اس کے اندر اور اس کے اوپر آپ نے باقی تمام چیزیں اگر تو یہ پانچ سال میں کوئی کرپشن ہوئی ہوتی کوئی پچھلے کسی کرپشن کے کیس کے اوپر کوئی آپ نے ٹرائل کا موقع دے کر نکالا ہوتا ہمارا کنسر نہ ہوتا ہم بلکل کہتے ہیں درست ہے ایک فری فیر ہمیں موقع بھی ملا اور سب کچھ اب بھی آپ ایک پرسن سپیسفک کیس کے اوپر آپ نگرانی کا ایک جج بٹھا دیں اور آپ نے اگر سارے فیصلے پہلے کر لیا نواز شریف آپ کو نظر نہیں آنا چاہیے ریویو پیٹیشن میں سارے آرگیومنٹس آئے یہ ریویو پیٹیشن بھی ریجیکٹ ہو گئی ریویو تو ہمارا براچہ صاحب ہوا ہی نہیں ریویو کرنے کی کسی نے کوشش نہیں کی تو آج ریویو ہو رہا ہے آج عام کی عدالت میں ریویو ہو رہا ہے ہم عوام کے لوگ ہیں نا ہم ووٹ تو عوام سے لے کے آتے ہیں اور نہ سپریم کورٹ وزیر اعظم بناتی ہے نہ ہائی کورٹ وزیر اعظم بناتی ہے یہی کورٹ وزیر اعظم بناتی ہے جہاں سے وہ ووٹ لے جاتے ہیں اور جب وہ ووٹ مجھے یہ بتائیے کہ نواز شریف صاحب تو چھوڑیں اس ملک میں ستر سال کی تاریخ میں اٹھارہ وزیر اعظم جو ہیں ان کو گھر بھیجا گیا آخر مطلب یہ کوئی طریقہ ہے کہاں بات رکھے گئی آفت آتے ہیں میں سب کی بات کر رہی ہوں میں یہ کہہ رہی ہوں کہ دیکھئے ایک پولٹیکل آدمی سویلین جو ووٹ لے کے آتا ہے کروڑوں ووٹ لے کے آتا ہے اس پہ اے بی سی ڈی کا چارج جو ہے وہ لگا کر اور ایسی گیم کھیل کر کہ اس کو گھر بھائک دیا جائے یہ اب زیادہ نہیں چلنا چاہیے یہ اب یہ کوئی طریقہ نہیں ہے ستر سال بہت ہوتے ہیں ہم نے بہت ایکسپیریمنٹ کر کے دے گئے اور اگر اب نہیں ہوا بخاری صاحبہ اہم نقاط اٹھا رہی ہیں آپ لاہور میں ہیں آپ کے سامنے یہ کیمپین چلتی رہی صبح شام آپ چھے بجے بھی آ جاتے تھے اور رات کو بارہ بجے تک بھی بیٹھتے تھے یہ امامی سطح پر ڈسکس ہوئی یہ چیزیں جی پراجر صاحب دیکھیں میں تو یہ جو آئینی مسئلہ ہے اس کی گرائی میں نہیں جانا چاہتا اس کو لنک کرتا ہوں بلکہ ڈائریکٹ این ایک سو بیسے میں بات آپ کی فالو کر گیا ہوں دیکھو ڈاکٹر یاسمین راشد نے جس طرح ایک کمپین کا ٹیمپو بنایا ہے دوہزار تیرہ میں بھی اور اب بھی جس کو کانٹے دار مقابلہ کرا دیا جا رہا ہے ان کے پارٹی قید عمران خان نے ووٹر کے لیے یہ کہہ کہ آپشن محدود کر دیئے کہ آپ کلیئر کرو کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ صحیح ہے یا دروست ہے یہ ثابت کرنے ورنہ باقی جو جیلوں میں ہیں ان کو بھی ریاہ کر دو سمجھتا ہوں کہ وہ ووٹر کے لیے انہوں نے کئی راستے بند کر دی ہیں اب اس سے ہٹ کے آتے ہیں نہیں یہ سنی یہ امپورٹنٹ چیز ہے عمران خان ڈیڑھ سال سے کرپشن ہوئی یا نہیں ہوئی پنامہ میں کیا تھا نہیں تھا کامہ میں کیا تھا نہیں تھا لیکن وہ ایک پلیٹ فارم بنا رہے تھے ایک کیمپین بنا رہے تھے ملک کو کرپشن سے صاف پاک کرنے کی باتیں کر رہے تھے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے یہ بات کر کے محدود کر دی ہے آپشن آپ دیکھیں کل آپ خود روڈ شو کر چکے ہیں انہیں ایک سو بیس میں تو اکثر جو ووٹر اگر پی ٹی آئی کا ہے یا نون لیگ کا چونکہ پرانہ ووٹر ہے پی ٹی آئی بعد میں انٹر ہوئی ہے اس پر لاہور کی پولیٹکس میں تو آپ نے سنا ہوگا کہ جو تھڑے پہ بیٹھا ہے لسی بیچنے والا دعی بیچنے والا تو وہ ایک ہی بات کرتے ہیں کہ اس کو پانامہ سے کوئی غرض نہیں ہے ووٹ دینا ہے تو نواز شریف کو دینا ہے یا جو نئے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ووٹ دینا ہے تبدیلی آئی یا نائی ووٹ دینا ہے تو عمران خان کو دینا ہے تو یہ میکسیمم لوگوں کی یہ رائے تھی چند لوگوں نے جو ہے وہ پانامہ کے تناظر میں یہ سیلیکشن کو دیکھا ہے لیکن آخری نکتہ میں کر کے پیس کو آپ آگے لے جا سکتے ہیں آخری نکتہ سے پہلے آپ یہ کہہ رہے ہیں آپ یہ گراؤنڈ ریالٹی آپ نے لاہور کی دیکھی ہے مسلسل ادھر آپ ہیں بیوری چیف لاہور کہ جو پین ایمہ والا مسئلہ بنا اور ڈیڑھ سال سے ملک میں چلا صبح شام جس کی بنیاد پہ وزیراعظم سابق وزیراعظم نواز شریف ناہل ہوئے وہ ادھر میٹر ہی نہیں کر رہا میں اس کے ایک بات کرتا ہوں اس لیے میٹر نہیں کر رہا کہ اس سے پہلے جو عمران خان نے زمنی الیکشن لڑے ہیں وہ کس ایشو پہ لڑے ہیں دھاندلی اور وہ ہلکے کھولنے کے اور زمنی الیکشن میں کہا گیا کہ اگر آپ نے دوبارہ دھاندلی والوں کو ووٹ دینا ہے تو دیکھ لینا تو میکسیمم وہ زمنی الیکشن ہار گیا پاکستان میں پنجاب میں عمران خان تو پبلک کی سوچ کچھ اور ہے یہ سوچ پارلی میٹر تک ہونی چاہیے ہنے ایک سب بیس میں یہ سوچ نظر میں آ رہا ہے مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے ناظرین بریک پر جانے سے پہلے روح فضل صاحب یہی سوال میں آپ پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں جو فرما رہے ہیں انوار آشمی صاحب اور جو ایک اس ملک میں مسلسل نظر بھی آتی ہے چیز کہ پبلک اور سوچ رہی ہوتی ہے قیادت اور سوچ رہی ہوتی ہے ادارے اور سوچ رہے ہوتے ہیں اگر یہ بہت بڑا مسئلہ جس پر وزیر آدم نائل ہو گئے وہ گھر چلے گئے اور پوچھتے بھی رہے کہ مجھے کیوں نکالا اگر این اے وان ٹوئنٹی کی عوام اس چیز کو اتنی اہمیت نہیں دے رہی تو پھر تو بہت بڑا گعب ہے ہمارے ملک میں سوال آپ پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں بریک کے بعد روح کے ساتھ ہوں گا ویلکم بیک ناظرین سپیشل ٹرانسمیشن آپ دیکھ رہے ہیں این اے وان ٹوئنٹی میں الیکشن کے حوالے سے اور ہم بات کر رہے ہیں الیکشن ڈائنیمکس کی آج کی پولنگ پیٹرنز کے حوالے سے مختلف سیاسی جماعتوں کے امیدواروں کے حوالے سے اور جو ایک اوورال ملک کا انوائرمنٹ ہے جس میں یہ الیکشن دھو رہے ہیں یہ الیکشن کے پیچھے ایک باقیدہ کانٹیکسٹ ہے یہ کانٹیکسٹ کے بغیر الیکشن نہیں ہو رہا اور کانٹیکسٹ کیا ہے کہ سابق وزیراعظم میاں محمد نواز شریف نائل ہو گئے سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد اور اس وجہ سے یہ آج کا بائی الیکشن ہو رہا ہے روح فزن صاحب سوال میں نے چھوڑا تھا آج بائی الیکشن ہو رہا ہے وہ گیپ تو پھر یہاں ریفلیکٹ ہوگا آج دیکھیں میں آپ کی اجازت سے ایک پہلے ایک کومنٹ کرنا چاہوں گا اس میں بھی بات کر رہی ہیں بہت اچھی بات کر رہی ہیں اور ہم سب کی ریسپانسیبیلٹی ہے کہ ہم کانٹریبیوٹ کریں جمہوریت کے استقام کے لیے اس ملک میں لیکن جمہوریت کا استقام اس وقت تک پاسبل نہیں ہوتا جب تک کہ ملکی ادارے جو ہیں وہ مضبوط نہیں ہوتے ملکی اداروں کی مضبوطی جو ہے وہ جمہوریت کے استقام کا سب سے بڑی اشورنس ہوتی ہے اگر ہم اس الیکشن کے تھو اداروں میں کانفلیکٹ یا کلیش کی بات کریں گے یا ہم یہ کہیں گے کہ جی اس میں یہ بندہ جیتے گا تو یہ ہوگا اور یہ جب بندہ جیتے گا تو یہ ہوگا تو یہ غیر مناسب ہے ہمیں چاہیے کہ ہم الیکشن کو الیکشن کے طور کی اوپر ٹریٹ کریں اور جمہوری اداروں جمہوریت کی مضبوطی سے پہلے جمہوری اداروں کی مضبوطی جو ہے اس کی طرف کام کریں وہی جب ہوگا تو جمہوریت مضبوط ہوگی ملک میں اب آپ کا جو کانٹیکسٹ کی بات آتی ہے راجہ صاحب بلکل صحیح ہے سٹنگ پرائم نسٹر کو کرپشن کے الزام میں گھر بھیجا گیا ہے اس کے لیے میں پھر وہی اپنی بات کیوں پر دوبارہ آوں گا کہ ایک فورم ہمارے پاس پہجود ہے ہماری جمہوریت آپ کو سیلری نہ لینے پہ بھیجا آپ کوسچن کر لیں ان کو راجہ صاحب ان کو کرپشن پہ نہیں بھیجا گیا ان کو سیلری ویڈراؤ نہ کرنے پہ بھیجا گیا دیکھیں جی وہ بھی کرپشن کا ایک حصہ ہے میری اپنی انڈسٹینڈنگ ہے وہ بھی اس کو کرپشن کا ایک حصہ آپ مانت رہے ہیں وہ آپ نہ مانیے وہ بیسیکلی آپ کا وہ ٹھیک ہے وہ آپ ڈسگری کر سکتی ہیں لیکن میں اس کو کرپشن کا حصہ اور اور ابھی تو میرا خیال ہے کہ بہت سارے اور حقائق جو ہیں وہ سامنے آنے ہیں اس میں ہم نہیں جاتے ہیں ہم کچھ اور بات کر رہے ہیں یہاں بیٹھے ہوئے یہ ایک 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 فیل تھا کہ یہ ایک سیٹنگ پرائیم نسٹر کو ڈسکوالیفائی کر کے گھر بھیجا گیا ہے لیکن لازمی بات ہے کہ جس ادارے نے یہ کام کیا ہے اس کے پاس سبسٹینٹیف پروف ہوں گے اور میرا خیال ہے کہ وقت آنے کے اوپر وہ سامنے آئے گا دیکھیں جو فائٹ یہاں ہے اس کا کانٹیکس بلکل ہے اور میرا خیال ہے کہ پی ایم ایل این نے اس کو بہت افیکٹیبلی اجاگر کیا ہے اور یہی بات میں بار بار کر رہا ہوں کہ انہوں نے اس کو ریلیٹ کیا ہے اس ادارے کی پرفارمنس کے ساتھ اس ادارے کی اوپر سوالیاں نشان کھڑا کرنے میں بلکل ویسے ہی جیسے کہ عمران خان نے بھی مختلف وقت میں اس حلقے کے الیکشن سے پہلے جو اس نے ایڈریس کیے ہیں جو اس نے میٹنگز کیے ہیں اس نے بھی جو باتیں کیے ہیں وہ بھی بلکل اسی پرائم کی ہیں دونوں طرف سے دونوں طرف سے دونوں طرف سے کانٹیکسٹ سامنے آئے ہیں اسی نکتے پر رہیے گا نہیں نہیں ایک بات ایک بات ایک بات دیکھیں یہ بات بہت ضروری ہے یہ کہنا کہ لوگوں کے اوپر اس کا اثر نہیں ہوگا یہ میں بلکل اس سے ایڈری نہیں کرتا ہمارے ملک میں ایک روس تا بورڈ اویرنس پڑی ہے ہمارے ملک میں ایک روس تا بورڈ کانچسنس پڑی ہے اور میرا خیال ہے کہ جو کچھ ہوا ہے ملک میں اور جو کچھ ہو رہا ہے اس کا اثر ڈیفنیٹلی ہوگا اور اس کا اثر اس الیکشن کے نتیجے کے اوپر بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ کافی حد تک نظر آئے گا آپ کو چلیں اسی نکتے پر یہ عظمہ بخاری صاحبہ جس کانٹیکس میں ہم بات کر رہے ہیں کانٹیکس یہی ہے کہ میاں محمد نواز شریف سپریم کورٹ کے فیصلی کی صورت میں نائل ہوئے اور آج بائی الیکشن ہو رہا ہے آپ کا نکتہ نظر حاشمی صاحب کا نکتہ نظر تقریبا یہی تھا جو لاہور میں بیٹھ کے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ وہ فیصلہ نہیں بلکہ یہ فرما رہے تھے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ترقی ہوئی ہے نہیں ہوئی لوگوں کو ریلیف ملا ہے نہیں ملا لیکن اس سے بڑھ کے اگر این اے وان ٹوئنٹی کے حوالے سے آپ تو کیمپین کا بھی حصہ رہی ہیں صبح ٹرن آٹ کم تھا آٹھ بجے جب پولنگ شروع ہی اور آشمی صاحب تو گھوم کے آئے ہیں بتا رہے ہیں کہ جو مذہبی جماعتوں کے ورکر ضائع ہوئے تھے آپ ابھی بریک میں کہہ رہے ہیں تھیں کہ آپ کے ووٹر کیا نان چھولے کھا کے سو جائیں گے یہ ٹیمپو کتنے بجے بڑھے گا دیکھیں براجی صاحب صرف ایک دو کومنٹ میں رہو صاحب کی بات میں ضرور کرنا چاہتی ہوں کہ یہ نہیں ہو سکتا یہ پرانا طریقہ کا ہمارا ستر سال سے کہ سیاستدان اس کا موں کالا کرے تاکہ باقیوں کے چہرے وہ سفید نظر آئے ایسا اب ہوگا نہیں ایسا چل لی سکتا اور کرپشن کی اپنی اپنی ڈیفینیشن نہیں ہوتی کرپشن کی ایک ڈیفینیشن ہے جو قانون نے دیوی ہے سو یہ جو ون ٹونٹی کے اگر اس سے بات کریں تو لوگوں میں اویرنس بہت زیادہ ہے اگر آج بھی آپ گلیوں کے اندر لوگوں سے جا کے پوچھیں کہ پرائیمنٹس نے کیوں نکالا گیا تو ان کا بھی سوال ہے تنخواہ کے اوپر کے بیٹے سے تنخواہ نہیں لی اور وہ نکال دیا گیا سو اویرنس موجود ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ جو آپ نے ٹرن آؤٹ کے خاص طور پر جو بات کی یہ بالکل جنرل الیکشن سے بھی زیادہ میں اس کے اندر ایک جذبہ ایک وہ چیز دیکھ رہی ہوں اور ٹرن آؤٹ بھی جنرل الیکشن سے زیادہ ہوگا آپ کہہ رہی ہیں کہ دو آزار تیرہ میں جو الیکشن ہوا تھا اس میں ٹرن آؤٹ اکانوے ہزار کچھ ہنڈر پرائیمنٹس سابق وزیر آدم کو ملے تھے آج آپ سمجھتی ہیں آج سمجھتی ہیں کہ زیادہ ووٹ پڑھیں گے پچھلی دفعہ کوئی فورٹی ٹو پسن کے قریب جو ہے وہ ٹرن آؤٹ تھا اس دفعہ مجھے ٹرن آؤٹ ففٹی کروس کرتا میں نظر آرہا ہے اور یہ بہت بڑا ایک یہ خود اپنے آپ کے اندر ایک بہت بڑی چیز ہوگی زمنی انتخاب اور اس زمنی انتخاب میں جنرل الیکشن سے بھی زیادہ ٹرن آؤٹ کا ہونا مینز لوگ اپنا جواب اپنا فیصلہ ووٹ کے ذہر کرنا چاہتے ہیں وات ایف اگر ففٹی پرسنٹ ٹرن آؤٹ اس سے بھی بڑ جائے اور زیادہ ووٹ آپ کے خلاف آ جائے یوتھ آئی ہے نئے لوگ آئے ہیں مذہبی جماعتیں آئی ہیں میں باقیدہ مذہبی جماعتوں کے اس الیکشن میں بات کرنا چاہ رہوں لیکن ٹرن آؤٹ آپ مان لیتے ہیں آپ کی بات ٹرن آؤٹ بڑ جاتا ہے ادھر چلا گیا تو کیا ہوگا دیکھئے وہ تو بار بار کہتے ہیں ابھی اتنا دھیر نہیں بچا ہے پراتیا صاحب بہت دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے کوشش کی ہے آپ نے اگر پوری الیکشننگ کیمپین دیکھی ہو مری بی بی کی جو انہوں نے کی اور اس میں جو ہماری کیمپین کا ٹیمپو تھا جو ہمارے لوگوں کی پارٹیسپیشن تھی اور جو دوسری طرف تھی ابھی دو پروگرام کی ہے عمران خان صاحب نے ایک جلسہ گئے جس میں خالی کرسیاں پوری دنیا نے دیکھی اس کے بعد ایک ریلی کی اور ریلی کے اندر بھی جو پارٹیسپیشن تھی وہ بھی پورے پنجاب سے دردر سے لوگ لا کے بھی جو پارٹیسپیشن تھی وہ آپ کی لوگوں لوگ لیسٹ بودرڈ ہیں پی ٹی آئی کے اس نیریٹیف کے ساتھ اور یہ جو بار بار ہے اس سب کہہ رہے نا اداروں کی لڑائی ہم تو اداروں کی لڑائی نہیں کہہ رہے ہمیں تو جو فیصلہ دیا ہم نے تو اس کو منوان عمل کر دیا اب جو اس الیکشن کو اداروں کے ساتھ جوڑ رہا ہے یہ سوال اسی سے پوچھا جانا چاہیے نہیں میں آپ سے تر رہا اس کی بات تر رہا ہے جو انشاءاللہ کوئی میکنیزم ہے کوئی میکنیزم آپ کی پارٹی نے سنیے پورا سوال تو سن لیں ماشاءاللہ جوش خطابت ہے آپ نے اچھی بات ہے کیا آپ کی پارٹی نے آپ کی لیڈرشپ نے بیکارز سٹیکس آر ویری ہائے آج کوئی ایسا میکنیزم بنایا ہے جس کے تیعت میکسیمم ووٹر ٹارن آؤٹ انشور کی جائے جی بلکل کیا ہے ہم نے مختلف ٹیمز بھی پلان کی ہیں ہم نے مختلف کوارڈینیٹرز بنائے ہیں جو میک شور کریں گے کہ ہلکے کے اندر جو ہے وہ جو ووٹر ہے وہ بہ آسانی جو ہے وہ پولنگ سٹیشن تک پہنچ جائے اور بارہ وجہ کا انتظار نانچے نے کھا کے نہ کیا جائے سمو سمو جو ہے وہ ووٹ پول کرنے کی کوشش کی جائے مجھے لگ رہا ہے کہ بارہ بجے کے بعد اتنا ہیوی جو پارٹسپیشن ہوگی لوگوں کی پولنگ سٹیشن کے اوپر لائنیں زیادہ بڑی لگیں گی اور ظاہر ہے ایک موسم کی سختی بھی اپنے طور کے اوپر موجود ہے لیکن اس کے باوجود ٹارن آؤٹ جو ہے وہ ایکسٹرارڈنری ہوگا اور ستر پرسنٹ جو ووٹ پول ہوگا وہ انشاءاللہ پی ایویل اینڈ کو ہوگا مذہبی جماعتوں کے حوالے سے میں نے خاص نکتہ ایک رکھا میں بھی کل سے ادھر ہوں میں پوسٹرز دیکھتا رہا ہوں نئی کوئی سیاسی جماعتیں بھی نظر آ رہی ہیں اور نئے نئے امیدوار بھی ہیں اور آپ نے ڈرا دیا کہ محصوبت ہوا ٹارن آؤٹ بھی زیادہ تھا یہ تحریک لبیک پاکستان کون سی ایک فکرہ میں صرف کہنا چاہوں گا عظمہ مخاری صاحبہ نے جنبڑے سمائل دے کے کہا ہے سوالی انداز میں کہ اگر ٹارن آؤٹ زیادہ ہوا تو ان کی جماعت جیتے گی ساتھ انہوں نے ایک سمائل دی ہے اس کا مطلب ہے کہ جو انٹی نواز ووٹ پڑتا تھا ایک دو امیدوار کھڑے ہوا کرتے تھے اب وہ سارے انٹی نواز ووٹ نے اپنے امیدوار کھڑے کر دی ہیں اور اگر وہ اپنا اپنا ووٹ لے گئے تو اس کا مطلب ہے کہ پی ٹی ای کو وہ والا ووٹ نہیں پڑے گا اور دوسری انٹرپٹ کروں اس سے پہلے کمر جبار ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں وہ باہر کھڑے ہیں دوب میں کھڑے ہیں کمر جبار صاحب سلام علیکم وعلیکم اسلام بہت شکریہ آپ تو ایک سیزنڈ ریپورٹ رہے ہیں خود بھی اور گروس روٹ پہ کام کرتے ہیں آپ آج باہر ہیں پولنگ سٹیشن پہ آگ گھومتے رہے ہیں کیا نظر آ رہے ہیں ٹرنوور خاصہ امپروف کر گیا ہے یا صبح والی صورتحال ہے جو اتنی زیادہ انکرننگ نہیں تھی ایڈ دی سٹارٹ آف دی پولنگ پروسس جی بالکل این اے ایک سو بیس سے متعلق جو توقع کی جا رہی تھی ویسا نظر نہیں آ رہا کیونکہ جب این اے ایک سو بائس کا الیکشن ہوا تھا یا صادق اور علیم خان کے درمیان تو وہاں کچھ ٹرن آٹ زیادہ دیکھنے میں آیا تھا کیونکہ کافی اس حلقے کو بھی فوکس کیا گیا تھا اس حلقے کو بھی فوکس کیا گیا لیکن ٹرن آٹ بالکل آج اس وقت بھی جارہ بارہ سے زیادہ انکریز نہیں کر سکا اور اگر یہی صورتحال رہی تو شام تک تیس یا پینتیس ویسا دی ووٹ کاس ہو سکیں گے اور یہ ویسے بھی ایک محول رہا ہے اسی طرح کا کہ جب بھی الیکشن بائی الیکشن ہو تو اس میں ٹرن آٹ کافی کم ابھی بھی جو اندرون شہر کے کچھ حلقے ہیں وہاں سنا ہے کہ ووٹرز بائی نکلنا شروع ہوئے ہیں کچھ کارکن ایکٹیویٹ ہوئے ہیں کہ ووٹرز کو وہ اپنی پرائیویٹ وائیکلز میں لے کر آئیں یعنی بکول عزمہ بخاری صاحب آکے کہ نان چھولے کھانے کا وقت اب ختم ہو چکا ہے اور اب ووٹرز بائی رہی سن ہو گئے ہیں جی عزمہ بخاری بھی اس میٹنگ میں موجود تھی جب مریم نواز نے یہ کہا تھا کہ کارکن ناشتہ نہ کریں بلکہ پولنگ سٹیشن میں جائیں اپنا ووٹ ڈالیں لیکن لگتا ہے کہ اٹھا مطلب لیا گیا ہے کارکن لسی پی کر حلوہ پوڑی کھا کر اور اپنی سکاور اتارنے کے لیے سو گئے ہیں چار بجے کرنے کو شاید اٹھیں اور اس میں بخاری کی بات ٹھیک ثابت ہو جائے بریک کا مجھے کہا جا رہا ہے لیکن میں آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کیمپس لگتے ہیں پولنگ سٹیشن کے باہر مختلف سیاسی جماعتیں ووٹرز کو گائیڈ بھی کیا کرتی ہیں وہاں بھی آپ کو کوئی ابھی اتنی بڑی گیمل گیمی نظر نہیں آ رہے جی پولنگ کیمپ تو صبح تقریبا سات بڑی ساج گئے تھے یہ حیرت بلی بات ہے کہ جس وقت پولنگ کا عمل شروع بھی نہیں ہوا تھا تو کارکن سب جماعتوں کے جس میں پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون تحریک انصاف اور ملی مسلم لیگ جماعت اسلامی ان کے کیمپ بھرے ہوئے تھے لگتا یہی تھا کہ صبح صبح ترناؤٹ بہت زیادہ ہوگا لیکن جیسے ہی آٹھ بجے پولنگ کا عمل شروع ہوا یہ کارکن اپنے ابھی نشستوں پر جاگر بیٹھ گئے اور یہ ان کارکن دوسرے حلقوں سے آئے ہوئے تھے ان کے ووٹ ہی نہیں ہے تو یہ بچارے ووٹ جا کاس کرتے اور اگر یہی پچھلے الیکشنوں میں دیکھا جائے تو جس وقت یہ صبح صبح پولنگ ایجنڈ ہی ووٹ کاس کرتے تھے تو تقریباً پندرہ بیس فیصد جو ہے وہ ٹرناؤٹ ہو جاتا تھا لیکن وہ بھی بچارے ووٹ نہیں کاس کرتے تو کیمپو میں بھی اس وقت لوگ بڑے سکون سے بیٹھے ہیں نعرے بازی شروع شروع ہوتی رہی ہے لیکن اب ظاہر ہے کہ ووٹ آئی نہیں رہا کس کو پکڑیں کس کی پرسی بنائیں کس کو ووٹ نمبر آلاوٹ کریں کیا کریں یہ ابھی پولنگ ایجنڈز کو بھی اب یہ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے اور وہ بھی فون پہ ایک دوسرے کے ساتھ کانٹیکٹ پہ ہیں کہ کسی طرح لوگوں کو باہر نکالیں لوگوں کو ٹرانسپورٹ سب سے بڑا مسئلہ جو ہے کیونکہ کارڈن آف کیا ہوا ہے چاروں طرف سے کمر جبار صاحب اسی نکتے پہ رہیے آپ نے ایمپورٹنٹ پوائنٹ ریز کیا اہم نکات ہیں اس میں بخاری صاحبہ سے جواب لیں گے لیکن ناظرین بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد جب این اے ون ٹوئنٹی میں پولنگ پروسس پہ اور جو اس کی ڈائنمکس ہیں اس پہ ہماری باتچیت جاری رہے گی لاہور کے حلقہ این اے ایک سو بیس کے زمنی انتخاب پر آج نہیں اس کی خصوصی ٹرانسمیشن جاری ہے ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں ایک بار پھر آپ کو لاہور لیے جلتے ہیں جہاں سینئر انکر پرسن شوکت پراشا آپ کو جوائن کریں گے جی شوکت پراشا صاحب ناظرین آپ سپیشل ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہیں ہلکہ این اے ون ٹوئنٹی میں پولنگ پروسس جاری ہے مختلف ڈائمنشن کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں اور آبویسلی یہ کوئی عام زمنی انتخاب نہیں ہے یہ زمنی انتخاب اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ سابق وزیراعظم میاں محمد نواز شریف کو سپریم کورٹ نے ناہل قرار دیا اور اس کے بعد یہ سکیجول کا اعلان ہوا اور آج وہ ایک لمبی کیمپین چلی تھی کیمپین میں بھی ملکی سیاست پر بات ہوتی رہی بہت کم تھا بڑے لیڈر جب یہاں لاہور میں آتے تھے وہ ملکی لیول پر بات کرتے تھے اس حلقے کے کوئی مسائل ہو سکتے ہیں اس حلقے کی کوئی سگنیفیکنس ہو سکتی ہے اس حلقے کے عوام کی اپنی انسپیریشن دو سکتی ہیں کم از کم ہم نے ٹیلویجن سکرینز پر ان حلقے کے عوام کو کم دیکھا اور بڑے لوگوں کو زیادہ دیکھا بڑی بڑی شخصیات یہاں پر آ کر وہی بڑی بڑی باتیں کرتے رہے بارحال آج پولنگ پروسس ہے کمر جبار ابھی ہمیں کہہ رہے تھے ہمارے اپنے ریپورٹریں آج ٹیلویجن کے وہ کسی جگہ پر موجود تھے اور بتا رہے تھے کہ وہاں ٹرن آؤٹ کم ہے عزمہ بخاری صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کی رائے لیتی ہیں کہ اگر لاہور میں لاہور کے اس حلقے میں ٹرن آؤٹ کم ہے تو یہ نان چھولے جو تھی سے اس سے بڑھ کے بھی کوئی وجہ ہو سکتی ہے یا نہیں جی نہیں میں پہلے تو میں نے بریک میں کوشش کی کہ کمر صاحب نے جو کہا وہ کوپر روڈ کے میرے خالے کسی علاقے میں موجود ہیں وہ تھوڑا ریلیٹیولی پوش ایریا ہے اس علاقے کا اور وہاں پر ہو سکتا ہے کہ صبح جو ہے وہ بارہ مجھے کے بعد ہوتی ہو لیکن میری ابھی میں نے چیک کیا ہے میری اطلاعات ہے کہ ہیوی ٹرن آؤٹ ہے جو آم علاقے ہیں جو گوال منڈی کا علاقہ ہے جو ساندہ کا علاقہ ہے جو مزن کا علاقہ ہے اسلام پورا کے اندر بہت اچھا ٹرن آؤٹ ہے سو یہ ٹرن آؤٹ بہت سارا جیسے میں نے کہا کہ ففٹی کروس کرے گا تھوڑی بہت میری ایک جو پولٹیکل سینس ہے اس کے مطابق میں نے آپ کو کلکلیشن کر کے کہا تھا کہ ففٹی سے اوپر جائے گا اور یہ ففٹی سے اوپر جائے گا انشاءاللہ ہم نے اس کو مینج کیا تھا جو ابھی آپ نے تیاریوں کی بات کی ہم نے تو جو پرچیاں بناتے ہیں کہ لوگوں کو انتظار کرنا پڑتا ہے چونکہ ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ بہت سارا آپ کو پتہ اگدم سے رش ہوتا ہے پرچی ورچی کٹھی کرنے کے لیے ہم نے تو پرچیاں گھروں پہ پہنچا دی ہیں ہم نے گھروں تک پرچیاں ڈسٹیبیوٹ کر دی ہیں تاکہ ووٹر کو یہ بھی پرابلم نہ ہو وہ اپنی پرچی لیں اور سیدھے جائے آپ ہمیں ایک بریکنگ سٹوری دے رہی ہیں کہ اس حلقے میں جو آپ کے پوٹینشل ووٹرز ہیں آپ نے پہلے ہی ان کو پرچیاں ان کے گھروں میں پہنچا دی تھی تاکہ ان کو پولنگ سٹیشن پر آکھے کیمپس کے اوپر ان کو پرابلم نہ ہو وہ سیدھے پولنگ سٹیشن پر جائے اتنی پرچیاں دی گئی ہیں اندازن اس سے ہم تو کیلکولیٹ کر سکتے ہیں کہ اتنا ووٹر ہے آپ کی نظر میں نہیں نہیں ہم نے دیکھئے ووٹر ہمارا ہو یا کسی کا بھی ہو ہم نے تو مطلب ہزاروں کی تعداد میں پرچیاں جو ہیں وہ تقریباً ہر علاقے میں دیکھیں اگر آپ نے ڈیڑھ لاک پرچیاں دی ہیں مسلم لیگ نواز نے ڈیڑھ لاک ووٹرز کو پرچیاں دی ہیں تو ڈیڑھ لاک ووٹ پڑنا چاہیے انشاءاللہ تو یہ آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں لائنز جب آشمی صاحب بڑی ہو جاتی ہیں ظاہر ہے مختلف ووٹرز آئے ہیں مختلف پارٹی سے ان کی ایفیلیشن ہے لائنز بڑی ہو جاتی ہیں تو وہاں لڑائی جھگڑے تقرار غصے کا بھی خدشہ رہتا ہے صبح جب میں آ رہا تھا یہاں آفیس میں میں نے تو سیکیورٹی کے بڑے اچھے انتظامات دیکھی رینجرز بھی نظر آئے مجھے پولیس بھی نظر آئی بلکہ مال روڈ پہ ہمارا آفیس ہے مال روڈ کے باہر ایک فروٹ بیچنے والی ریڈی بان کھڑا تھا اس کو بھی پولیس والوں نے ہٹا دیا اس کی بارال روڈی دن کی اس کا تو خیر اللہ مالک ہے لیکن میں سیکیورٹی پرسپیکٹیو کی بات لائن لگیں گی لڑائی جھگڑے کا انکان ہوتا ہے جس طرح بخاری صاحبہ فرما رہے ہیں کہ اب ٹرن آؤٹ بڑھ رہا ہے لوگ زیادہ آ رہے ہیں اس ایلیمنٹ کو لاہور جیسے شہر میں ہم کتنا سیریس ذہن میں رہے ہیں دیکھیں پولنگ سٹیشنز جو فورسز نے سنبھالا ہوا ہے جیسے پاک فوج ہے رینجرز ہے وہ اس پرمسس تک جو انہوں نے کنٹرول رکھا ہوا ہے بہت آئیڈیل نظر آ رہا ہے جب دور کیمپ قائم ہوتے ہیں جہاں پہ نارے بازی ہوتی ہے جیسے ابھی ہمارے رپورٹرز بھی بتا رہے ہیں کہ اب نارے بازی اور تھوڑا قریب آنا شروع ہو گئے ہیں تو چھوٹے موٹے کلیش جو ہے وہ ہر الیکشن میں لاہور میں اندرونے لاہور میں نظر آئے ہیں برادریاں ہیں بڑا سنجیدہ لیتی ہیں اس الیکشن کو تو یہ دوپیر کے بعد اس چیز کا خدشہ موجود ہے پھر وہ پولیس کی بھاری نفری تحنات تو ضرور ہے لیکن گوالمنڈی پچھلے الیکشن میں اس طرح کی کلیشیں سامنے آئے تھے ابھی میں تو صبح گیا ہوں تو سینٹرل مارڈل سکول جہاں پہ بہت بڑا پولنگ سٹیشن ہے وہاں پہ بی نارے بازی اس حد تک جا رہی تھی کہ ایک خدشہ تھا کہ یہ آپ ازمین کا کلیش نہ ہو جائے لیکن کسی بڑے تصادم کے جو انوائرمنٹ ہے وہ مجھے اب تک نظر نہیں آیا تو پیسفولی توقع رکھنی چاہیے کہ ہوگا لیکن کوئی بڑا تصادم جو اس طرح ہوتا ہوا نظر نہیں آرہا تو دوسری بات جو ہے کہ وہی جیسے عظمت صاحبہ کہہ رہی تھی کہ ہر دفعہ ہی ایسا ہوا ہے کہ دوپیر کے بعد جو ہے ٹرن آٹ بہت زیادہ ہوا ہے صبح ہمیشہ ایبریج بارہ سے تیرہ سے پندرہ سے سولہ تک رہی ہے اس کے بعد دوپیر کے بعد ٹرن آٹ ہوا ہے لیکن اگر پینٹ آلیس اور چھالیس پرسنٹ ہو جاتا ہے وہ تو آور ففٹی پرسنٹ کہہ رہی ہیں بھائی اللہ بہتر جانتا ہے لیکن پینٹ آلیس اور چھالیس بہت آئیڈیال ہوگا اگر ہو جاتا ہے تو لیکن آج زمدی الیکشن کے حوالے سے اگر دیکھا جائے کہ یہ بائی الیکشن بائی الیکشن میں فورٹی کراس کرنا اٹسلف ایک بہت اچمبے کی بات ہوتی ہے لیکن یہ الیکشن یہ الیکشن ہے بکری ٹائپ کا بلکل میں درہ دیفرنٹ کانٹیکس میں کہہ رہا تھا کہ یہ ایک بیک گراؤنڈ کا الیکشن ہے دو ہزار دو میں آپ کی پارٹی جیتی پرویز ملک صاحب جیتے کو چونتیس پینتیس ہزار ووٹ ملا پھر دو ہزار آٹھ میں بلال یاسین صاحب جیتے جن کو ابھی شوکار نوٹس بھی ملے ہوئے ہیں اور وہ ووٹ ڈالنے گئے گیا یہ عجیب بات ہے کہ جو ووٹ ہے رہا ہے وہ ہلکے سے نکال کے کئی بات پر وہ کیمپین بھی کر رہے تھے لوگوں کو سمجھا بھی رہتے ہم سیاسی لوگ ہیں سیاسی لوگ ہی کیمپین کریں گے اب سٹیج ڈرامے کے کسی ایکٹر کو تو لا کے کیمپین نہیں کریں گے یہ آپ کی درست بات ہے یہ اور ڈوئنگ ہے یہ غلط ہے آپ کہیں کہ جی وہ کوئی اور تھا یا آپ سیاسی لوگ ہیں سیاسی لوگ ہیں ساری سیاسی جماعتیں یہ شکایت کرتی ہیں رول چینج کر دیں پارلیمنٹ امنٹ کریں بجائے اس کے کہ ایک الیکشن کمیشن کو یہ کہنا وہ کہنا دوسروں کو یہ کہنا میں بہت دارش کرتی ہوں میں نے کہا کہ یہ میری رائے ہے ایس ای پولٹیکل ورکر میں سمجھتی ہوں سیاسی لوگوں کا کام ہے اگر ہم سیاسی لوگ ووٹ نہیں مانگیں گے تو ہم کیا کریں گے مثلا امران خان اس حلقے کے ادھر سے امنے نہیں ہیں امران خان وزیر نہیں ہیں امران خان وزیر آدم نہیں ہیں اس الیکشن کی وجہ سے وہ جلسہ کر رہے ہیں اس حلقے میں آپ جلسہ ہی نہیں کر سکتے کیوں کہ ادھر با الیکشن ہو رہے ہیں میں سمجھتی ہوں تمام ملٹیکل پارٹیز کے لیے یہ ذات اخلاق ہے جو انہوں نے بنایا اور یہ کچھ عرصہ پہلے یہ زیادہ اچھا پہلے یہ تھا کہ جو گورنمنٹ آفیشلز ہیں وہ نہیں جا سکتے اب یہ کچھ دو سال پہلے انہوں نے جو با الیکشن میں جنگی ترین والا ہوا تھا اس میں یہ کیا کہ ارکان پارلیمنٹ بھی نہیں جا سکتے ریشنل یہ ہوتا ہے اور وہ یہ کہہ کہ آپ کوئی انسینٹیو نہ دیں آپ کوئی انسینٹیو نہ کریں لیکن جا کر ایک عام آدمی سے ایک سیاسی آدمی کا ووٹ مانگنا یہ اس کا سیاسی آدمی کا بھی حق ہے اور ووٹر کا بھی حق ہے کہ اس سے سیاسی لیڈرز جو ہیں وہ ووٹ مانگیں تو یہ میں سمجھتی ہوں کہ اس ذات اخلاق کو الیکشن کمیشن پر بلکل اس الیکشن کے بعد ہم بات بھی کرنی چاہیے اس الیکشن کو پورا پاکستان دیکھ رہا ہے اس الیکشن کے حوالے سے ہم نے اسلامباد اسٹوڈیو میں زحمت دی ہے سینیٹر طاہر مشہدی صاحب کو السلام علیکم سینیٹر صاحب وعلیکم اسلام بہت شکریہ آپ شفقت کرتے ہیں اور آج تو چھٹی کا دن تھا اس کے باوجود ہم نے آپ کو زحمت دی اور آپ تشریف لے آئے میں واقعی شکریہ ادا کرتا ہوں لیکن این اے وان ٹوئنٹی کے کانٹیکسٹ میں ہی ہم بات کر رہے ہیں پورا پاکستان اس کو دیکھ رہا ہے آپ کراچی سے اسلامباد آئے اور ظاہر ہے جب کراچی کا الیکشن وہاں بھی دو تین بائی الیکشن ہوئے پورے پاکستان نے دیکھا تھا یہاں ایک تاثر بنتا ہے ہر ایکٹیویٹی کے حوالے سے جو کراچی میں ہوتی ہے آپ کراچی میں بیٹھ کے این اے وان ٹوئنٹی کے آج کے پولنگ پراسس کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھئے سیاست کی اپنی ڈائنیمکس ہوتی ہیں اور سیاست میں آپ کو کچھ نہ کچھ حقیقتوں کو ماننا پڑتا ہے اگر کوئی بیٹھ کے پشاور میں یا چرسدہ میں یا لاہور میں بیٹھ کے کہے کہ وہ لیاقت آباد سے ایم گیم سے الیکشن جیت جائے گا تو وہ خوابیں دیکھے گا اور اگر کوئی بیٹھ کے کراچی میں یا اسلامباد میں بیٹھ کے سوچے کہ وہ الیکشن این اے وان ٹوئنٹی میں جیت جائے گا وہ بھی خوابیں دیکھے گا یہ ایک سیٹ ہے ہر پولیٹیکل لیڈر کی ہر پولیٹیکل پارٹی کا ایک سٹرانگ ہولڈ ہوتا ہے جیسے پی 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 کا لڑکانہ ہے ایم گیم کا کراچی ہے اور یہ پاکستان مسلم لیگ نون کا پنجاب تو ہے بات پنجاب میں بھی یہ جو سیٹ ہے یہ ان کی اپنی سیٹ ہے جس کو ہم لوگ سیاست میں کہتے ہیں کہ ان کی اپنی سیٹ ہے کسی کو بھی کھڑا کر دے اور انہوں نے تو بہت بڑی ایک کینڈیڈیٹ کو کھڑا کر دی ہے جن کی اپنی بزاتے خود سیاست میں بڑا نام ہے انہوں نے جس طریقہ دلیری سے ڈکٹیٹر کے ساتھ لڑی ہیں اکیلہ عورت ہو کے جب پورا پاکستان بیٹھا ہوا تھا خوابوش تو ان کے لئے اپنا نام بھی پیدا کیا ہوا ہے اور اس کے بعد یہ سیٹ جو ہے ہر الیکشن میں تیس ہزار بیس ہزار پچیس ہزار دس ہزار موٹوں سے وہ جیتے رہے ہیں تو یہ تو ہائی نون کی سیٹ اور انشیاللہ اور بالکل ہرد پرڈکمنٹ سے یہ نظر آتی ہے دوسری بات یہ ہے کہ انفورچنٹلی اس کو کانٹروورسل بنا دیا ہے اس میں سپریم کورٹ کو بھی لے آئی ہے پی ٹی آئی کہ جی سپریم کورٹ نے یہ کہا سپریم کورٹ نے یہ کہا بینرز بھی لگا دیئے تقریروں میں بھی کہا عمران صاحب نے خود کہا تو یہ ایک امیج دینے کی کوشش کی ایک امپریشن دینے کی کوشش کی کہ عمران خان سپریم کورٹ کے بیکنگ کے ساتھ یہ سیٹ لگ رہے ہیں یہ بالکل ایسی بات نہیں ہے سپریم کورٹ کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ اس کا نام یا اس کی ایمفلونس کسی الیکشن میں استعمال ہو اور یہ پھر اب بن گیا چیلنج کہ کیا یہ سیٹ میں ججمن صحیح تھی یا غلط تھی یہ اس کی ایک ایک ریفرینڈم بن گیا ہے تو یہ بڑی ایک سائٹنگ سیٹ ہے بڑی انٹرسٹنگ سیٹ ہے اور یہ فیوچر کے لیے نیچرلی ہر ایک کو پتا ہے کہ اگر تو انہوں نے بہت بڑی مجارٹی لے لی اگر تو لاہور کی عوام نے یا پنجاب کی عوام کے جو وہ ریپرزنٹیوز ہوتے ہیں اگر انہوں نے میسیو لی 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 ہے تو پھر تو یہ ایک بہت بڑا ریفرینڈم ان فیور آف نواز شریف ہو جائے گا اگر پی ٹی آئی جید جاتی ہے تو یہ بہت بڑا سیٹ بیک پور پاکستان مسلم لیگ ڈون ہوگا مگر موسٹ امپورٹن چیز یہ ہے کہ یہ پرسنیلٹی سے اوپر یہ ایک آئیڈیالوجی پہ آگئی ہے یہ پوری کی پوری اور فیدہ آگیا ہے پانیمان لیگ سے کوئی عوام کو بھی فیدہ ملے یا صرف ایک آدمی کو ہٹا دیا دو سو چالیس کڑپ لوگوں کو کوٹ میں لے کے جانا تھا صرف ایک کو لے کے گئے کیا کوئی فرق پر ہے پاکستان میں پاکستان کے حکومت آج بھی نواز شریف کی ہے گورنمنٹ آج بھی نواز شریف کی ہے administration آج بھی نواز شریف کی ہے majority in the national assembly آج بھی نواز شریف کی ہے تو کیا کوئی فرق پڑا یا نہیں پڑا یہ سارے کے سارے جوابات یہ election کا result دیں گے اور میرے خیال ہے کہ یہ ایک بہت بڑی وکٹری ہوگی اکثر مسلمین لیگ ڈون کے لیے مگر ایک یاد یاد رکھیں اگر آپ expect کر رہے ہیں لاکھ ووٹ ڈیٹھ لاکھ ووٹ کسی بھی بائی election میں کسی بھی آج تک تاریخ میں بائی election میں سب سے زیادہ ووٹ پڑے ہیں کراچی کی سیٹ میں وہ جو بہت بہت important سیٹ تھی کمال جمیل صاحب کو پڑے تھے میرا خیال ہے جی ہاں جی ہاں جی ہاں لیکن سنیٹر صاحب آپ اسی چلی 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 اسی لکٹے سے رہی ہے لیکن آپ نے آپ نے stakes کو آپ نے stakes کو جو stake ہیں اس election میں اداروں کی ہاتھ personalities کی ہاتھ آپ نے بڑا بیوٹی فلی اس کے اکسلوین کیا مجھے بریک کا کہا جا رہے ہیں ناظرین بریک لیتے ہیں بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو انہی انہی نکات کو ہم آگے بڑھائیں گے سٹے ویڈا بریک لہور کے ہلکہ این ایک سو بیس کی بات ہو رہی ہے جہاں زمنی انتخاب کے لیے ووٹرز تو پرجوش ہیں ہی وہیں سوشل میڈیا پر بھی اپنے اپنے امیدوار کی جیت کے لیے شہری برد چڑھتے ہیں اس وقت ٹاپ ٹرینڈ بن چکا ہے جبکہ این اے ایک سو بیس صرف شیر کا یہ بھی اس وقت ٹاپ ٹرینڈ میں شامل ہے اس وقت ٹویٹر پر بھی بھرپور طریقے سے ٹویٹس کیے جا رہے ہیں اور وہاں پر بھی جوش و خروش اس وقت ووٹرز کا اپنے اروج پر پہنچ چکا ہے بلے پر ٹھپا اس وقت ٹویٹر پر ٹاپ ٹرینڈ ہے جبکہ این اے ایک سو بیس صرف شیر کا یہ بھی اس وقت ٹاپ ٹرینڈ میں شامل ہے انہی دونوں ٹرینڈ پر اس وقت دونوں پارٹیز کے لوگ بھی ٹویٹس کر رہے ہیں اور یہ ٹویٹس بھی آپ اپنی سکین پر دیکھ سکتے ہیں مسلم لیگ نون والے اس وقت این اے ایک سو بیس صرف شیر کا پر ٹویٹ کر رہے ہیں جبکہ بلے پر ٹھپا پر پی ٹی آئی والے اس وقت ٹویٹ کر رہے ہیں اور سوشل میڈیا پر بھی دونوں جماعتوں کے کارکنان اس وقت خاصے سرگرم دکھائی دیتے ہیں ٹویٹر ٹرینڈ کی بات تو ہم نے کی لیکن ایک اور ٹرینڈ بھی بڑا ان ہے جو کہ پولنگ اسٹیشنز کے اندر ہے وہ ہے بائیومیٹرک مشینز کا ٹرینڈ الیکشن کمیشن کا عملہ تو خوب جانتا ہے کہ کس طریقے سے بائیومیٹرک مشینز کو یوز کرنا ہے لیکن کیا خواتین ووٹرز یا وہاں پر آنے والے ووٹرز ان مشینز کے استعمال سے آگاہ ہیں یا نہیں اس سوال کا جواب جاننے کے لیے نمائندہ آج دیوز ہمہ بٹ نے خواتین ووٹرز سے بات کی ہے آئیے آپ کو دکھاتے ہیں ہلکہ این اے ایک سو بیس کے انتخابات کے لیے اس بار بائیومیٹرک سسٹرم کا بھی آغاز کیا گیا ہے مینویل بھی طریقہ رکھا گیا ہے لیکن اس کے ساتھ بائیومیٹرک مشینز ہیں وہ بھی یہاں پر نسک کر دی گئی ہیں تھرٹی نائن پولنگ سٹیشنز ہیں جہاں پر سو کے قریب یہ جو مشینیں ہیں یہ لگائی گئی ہیں میرے ساتھ کچھ بوٹرز ہیں ان سے جانتے ہیں کہ آیا انہیں ان بائیومیٹرک سسٹرم کے بارے میں کس طرح یہ کام کرتا ہے اس کے بارے میں معلوم بھی ہے یا نہیں اس کے لیے میرے ساتھ کچھ بوٹرز ہیں ان سے جانتے ہیں جی میڈم آپ مجھے بتائیے گا بائیومیٹرک سسٹرم ایک طور پر ٹیسٹنگ کے طور پر یہاں پر لگایا گیا ہے کیا اس کے بارے میں آپ کو انفرمیشن ہے یا اس کے طرح ڈالیں گی ووٹرز ہیں ہاں جی بالکل ڈالیں گے کیونکہ اس میں یہ ہے کہ بائیومیٹرک طریقے سے اگر یہ سب کچھ ہوگا تو اس میں غلطی کی گنجائش بھی کم ہوگی اور ریزلٹ تو جو بھی ہو ہمارے ملک کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ وہ بہتر ہو تو اس کے لیے بائیومیٹرک جو ہے وہ بہترین اپشن ہے اور اسے طریقے سے ہونا چاہیے یہ ووٹرز تو بہت پر امید ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ بہتر ہے طرف تو یہ تھا کہ بہت اچھی بات ہے بائیومیٹرک سسٹم کے ساتھ جو تھوڑی بہت سے بھی سوچ آتے ہیں کہ کچھ غلط ہو سکتا ہے یا ابحام ہو سکتا ہے آپ کے ووڈکاست کرنے میں بائیومیٹرک سسٹم سے وہ سارے ابحام ختم ہو جائیں گے مشین کے طرح سارے کے سارے ووڈکاست ہوں گے لیکن ایک خاتون یہ بھی کہہ رہی ہے کہ کیونکہ ٹریننگ نہیں دی گئی ہے جس کی وجہ سے انہیں مشکلات اس کے بارے میں ہو سکتی ہیں تو اس کے لیے جہاں پر ٹریننگ عملے کو دی گئی ہے وہاں پر کچھ ووٹرز کو بھی اگا کر دینا چاہیے تھا ہم ابت اپ ڈیٹ کر رہی تھی خواتین ووٹرز کے حوالے سے این اے ایک سو بیس کے حوالے سے مزید تذیر اور تفسروں پر نظر ڈالنے کے لیے شاکر پر آچہ صاحب موجود ہیں what to you sir thank you very much ناظرین پھر ہم اپنی بات چیز کو آگے بڑھائیں گے این اے ون ٹوینٹی میں بائی الیکشن کے حوالے سے سینیٹر طاہر مشدی صاحب نے بڑے ایمپورٹنٹ پوائنٹس اٹھا ہے انہوں نے ان سٹیکس کی وضاحت کی انہوں نے اس حلقے کے حوالے سے باقی ملک میں جو دلچسپی پائی جا رہی ہے اس پہ بعد کی انوار حاشمی صاحب کچھ وائلنس کی یا نعرے بازی کی اب باتیں ہو رہی ہیں اور آپ کے ووٹر سکیٹرڈ ہیں اس حلقے میں میں نے آپ سے پہلے بھی یہی سوال کیا تھا کیونکہ مجھے ڈر لگ رہا ہوتا ہے ظاہر ہے معصوم انسان بیچارے جب کہیں لڑائی ہو جائے تشدد ہو جائے کوئی ایسی کاروائی ہو جائے لاہور آدر وائز بھی سینسٹیو ہے یہ سامنے چیرنگ کراس ہے یہاں کیا ہوا تھا پچھلے دنوں یہ مال روڈ پہ بہت زیادہ جانی نقصان ہو چکا ہے ان حوالوں سے سیکیورٹی اقدامات تو لیے گئے وہ پولنگ کو انشور کرنے کے لیے پولنگ بوت کی سیکیورٹی کے لیے بٹ ایک جینون سیکیورٹی کنسن اس ملک میں ہے خدا نہ خواستہ ان کلیش کی آڑ میں کچھ اور کوشش کی جاتی ہے کرنے کی تو کیا اقدامات کیے گئے ہیں دیکھیں اقدامات جہاں تک میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ جو سب سے بڑی ذمہ داری ذمہ داری پولیس کی ہے لاہور پولیس پنجاب پولیس کی ہے جہاں تک دیگر فورسز ہیں ان کی ذمہ داریاں جو برائے راستے ہیں وہ کچھ اور ہیں وہ پولنگ سٹیشن کو انہوں نے سیکیور کرنا ہے اور الیکشن کا پروسس جو ہے اس کو فیر بنانا ہے اس پر نظر رکھنی ہے اب وہ لاہور پولیس نے جس طرح آپ نے بھی دیکھا کہ مال روڈ اس کو بھی کلیر رکھا گیا لیکن ماضی کے الیکشنوں میں ایک روایت ہوتی تھی کہ جو امیدواروں کو الیکشن سے پہلے بٹھایا جاتا تھا جس میں ان کو اپنے ووٹرز اور سپورٹرز کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے کچھ ایک ہمانگی پیدا کی جاتی تھی آج صبح بظاہر یہ ہمانگی اس طرح نظر نہیں آئی اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اس دفعہ بہت بڑی تعداد میں نئے امیدوار اور کچھ نئی جماعتیں جس میں مذہبی سیاسی جماعتیں بھی ہیں وہ بھی یہاں پہ ایک نیا تجربہ کر رہی ہیں اپنے امیدوار لے کے آئی ہیں تو اسی طرح مختلف جو گروپ ہیں اور کیمپوں کی تعداد اس لحاظ سے اس دفعہ بہت زیادہ نظر آ رہی ہے جس کی وجہ سے نعرے بازی ہو رہی ہے پولیس الیڈ کھڑی ہے لیکن ابھی تک کوئی ایسا میکنزم نہیں ہے کہ جسے کہیں کہ یہ مذہبی سیاسی جماعتیں جو نہیں آئی ہیں کوئی تھوڑا سا ہمیں ان پہ بتا دیں آپ تو صبح دیکھ کیا ہیں یعنی میں بھی جر پوسٹر دیکھتا رہا تحریک لبیک کے پاکستان ہے ملی مسلم لیگ ہے جو تھوڑا سا ہمارے ناظرین کی آگا ہے دیکھیں ہر دفعہ مذہبی جماعت کا جب نام آتا تھا ماضی میں تو ایک جماعت اسلامی جی یو آئی یا جی یو آئی یا جی یو آئی یا جی یو آئی جی یو آئی کا پنجاب میں یا کے پی کے میں بہت زیادہ نظر آتے تھے پنجاب میں بھی کہیں کی نظر آتا تھا گجرہ والا میں سیڈ بھی نکالی تھی جی یو آئی اس دفعہ جو ہے ایک بلکل واضح طور پر آپ دیکھیں پوسٹر جس کو ملی مسلم لیگ کا ایک امیدوار ہے لیکن انہوں نے شیخ جاکوب صاحب تو انہوں نے یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ ملی مسلم لیگ کے حمایت جاکت امیدوار ہیں ظاہر ہے ایک مکتبہ فکر اہل حدیث کا حافظ سعید کی جماعت ہے حافظ سعید کے اس امیدوار کے ساتھ پوسٹر لگے میں تو ان کی انٹری ہوئی ہے ٹکٹ نہیں ملا یہ پارٹی ریجسٹر نہیں ہے اس لیے اس کو حمایت جاکت امیدوار کرا دیا گیا لیکن میں ایک گزارش ایک چیز میں ایڈ کر دوں تو آپ کو آسانی ہوگی دوسری تحریک لبیک پاکستان ہے ٹھیک ہے جو کہ اہل سنت کی جماعت ہے اور ویسے بھی آپ کو مختلف مواقعے پہ وہ نظر آتی رہی ہے مختلف ایشیوز پہ وہ ریلیاں بھی نکالتی رہی ہیں تو وہ آج صبح سے بہت زیادہ ایکٹیو نظر آ رہے ہیں ان کے پہلی دفعہ امیدوار سعید تحریک لبیک پاکستان ٹھیک ہے علامہ خادم حسین رزوی وہ اس جماعت کے جو ہے وہ قائد ہیں ان کے نگرانی میں یہ پوری مہم چلائی گئی ہے آپ سمجھ رہے ہیں کہ ان کے بہت زیادہ سپورٹرز بھی پورنگ سیشن بلکل بتا رہا ہوں کہ ان کی پہلی بڑی انٹری ہے انہیں ایک سو بیس میں الیکشن میں اور ان کے جو ووٹر جن میں غیران یہ پارٹی کن کے ساتھ افیلیئٹڈ ہے آنیسٹری میں اپنے لوگوں کی ویورز کے حوالے سے پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ تو لاہور میں بٹھیں دیکھیں بریلوی مکتبہ فکر کی یہ پارٹی ہے ٹھیک ہے اور یہ اس لاہور میں ان کی پہلی پلٹیکل بڑی انٹری ہے اور یہ مختلف حوالوں سے موجودہ حکومت کے خلاف طریقے بھی چلاتے رہی ہیں لیکن جو اثر مثلاً کس حوالے تھی جس طرح جو گورنر کا کیس تھا سابق گورنر سلمان تاثیر کا ان میں جو ان کا جو رکن تھا قادری صاحب جن کی تحریک چلتی رہی ہے یہ وہ جماعتیں میں جو بات بتانا چاہتا ہوں کہ ان کی خواتین کی ایک بہت غیر معمولی تعداد مجھے حلقے میں نظر آئی ہے جو باپردہ خواتین ہیں جو نہ صرف ووٹرز آئی ہیں بلکہ ان کی سپورٹرز ٹرانسپورٹ لے کے پولنگ ایجنٹ اور کیمپوں میں بڑی تعداد میں بیٹھی ہوئی ہیں پہلے تو بات یہ ہے کہ ابھی تک تو پاکستان کی اور خاص طور پر اگر لاہور کی آپ روایت دیکھیں تو یہاں پہ مذہبی جماعتوں کو ووٹ نہیں پڑتا رہا پہلے اور آج بھی حاشمی صاحب کے خدشات بجاہ ہوں گے لیکن میں نے بھی حلقے کے اندر میں نے بھی جتنا وزٹ کیا ہے یہ وہاں موجود ضرور ہیں لیکن کو بہت بہت بینرد لگے ہوئے ہیں پوسٹرز بڑے لگے ہوئے ہیں لیکن اس مجھے سب سے امپورٹن کانونی بات ہے وہ یہ ہے ملی مسلم لیگ کے یہ امیدوار جو ہے یہ اب سامنے آئے تھے اس کے بعد الیکشن کمیشن کو ہم نے بھی جو ہے وہ کانٹیکٹ کیا کہ یہ ریجسٹرڈ ہی نہیں ہیں الیکشن کمیشن کے اندر مجھے سمجھ میں نہیں آتا ان کی پیپر اپروف کیسے ہو گئے ان کو نشان کیسے مل گیا ابھی کچھ دن پہلے تک میری اطلاعات کے مطابق الیکشن کمیشن نے وزارت داخلہ کو بھی لیٹر لکھا تھا اس سوالے سے کہ ان کے بارے میں جو ہے وہ وزارت دی جائے لیکن ابھی تک نہ ان کو الیکشن لڑنے سے روکا گیا نہ ان کی جو ان کی بغیر کسی پروسس کو فالو کیے ہوئے مجھے حیرت ہے ازاد امیدوار کے طور پر تو لڑ سکتے ہیں وہ کہنا نہیں کہ وہ کہتے ہیں ملی مسلم لیگ کے نام سے یہ بات نے ایڈ کیا ہے انہوں نے جب یہ جب یہ نوٹس ہوا ہے نا الیکشن کمیشن کے طرف سے میں شروع دن سے پوری مومنٹ کو دیکھ رہی ہوں یہ ملی مسلم لیگ کے نام سے آئے تھے اس کے بعد جب الیکشن کمیشن میں نوٹس ہوا اس بات کا کہ ملی مسلم لیگ تو ریجسٹرڈ ہی نہیں ہے پھر انہوں نے اس کو حمایتی آفتا میں تھوڑا وہ چینج کر دیا لیکن آپ ان کے پیپرز نکلوا کے دیکھئے وہ ملی مسلم لیگ کے ٹکٹ کے اوپر جو ہے انہوں نے الیکشن لڑا لڑنے کی انہوں نے کوشش کی مجھے سمجھ نہیں آتا کہ الیکشن کمیشن میں اس کی پیپر پیلٹ پرات یہ کہ پیپر پروو کیسے ہوئے اس کو انتخابی نشان ملا کیسے دوسری بات یہ ہے کہ تائر القادری دیکھئے وہ بہت بڑے ایک مذہبی رینما جو ہے وہ تصور کیا جاتے ہیں آج تک تائر القادری صاحب جو ہے ان کا کوئی میمبر نا الیکشن جیت سکا ہے ایون کانسلر منتخب وہ نہیں کرا سکے اور مجھے آج بھی اپنے لاہور کی عوام سے پوری امید ہے کہ لاہور کی عوام جو ہے وہ کسی مذہبی اس کا سیکٹ کا شکار نہیں ہوتے وہ ایشیوز کے اوپر اور جو ہے وہ لوگ ووٹ ڈالتے ہیں اور آج بھی ووٹ جو ہے ان کو پڑے گا یہ دیکھنے والی بات ہوگی ہم بعد میں ضرور کتنا ووٹ رہی ہے اگر بین اور ان ریجسٹرڈ ہے تو اگر ریجسٹرڈ نہیں ہے تو یہ الیکشن کمیشن کہیش ہوگا ہے لیکن جمہوریت میں رائٹ ہے مذہبی جماعتوں کو بھی کہ اگر ان کے کارکون ان کو بھی بھی بارت ہو لیکن بغیر دیو پروسس فالو کیے رہے ہیں سب کو حق ہے بلکل لڑنا چاہیے لیکن دیو پروسس کو فالو کیے بغیر آسمان سے ان کو اتار کے آپ نیچے بھیجنے چلے اسی پہ اپینین لے لیتے ہیں سینیٹر صاحب آپ کی طرف آنگا کچھ نئے فیکٹرز بھی این اے وان ٹوئنٹی میں آ رہے ہیں سامنے آپ نے بڑا خوبصورت انیلیسز کیا کہ این اے وان ٹوئنٹی میں اس وقت سٹیکس کیا ہیں وہاں پوٹینشل کن کے جیتنے کا لیکن یہ جو بات مذہبی سیاسی جماعتیں جو اس الیکشن میں حصہ لے رہی ہیں اور یہ ان کا ایک لانچنگ بھی ہے ایک انٹرڈاکشن بھی ہے مثلاً ملی مسلم لیگ کی حمایت جافتہ ایک امیدوار شیخ یاکوب صاحب لڑ رہے ہیں یا تحریک لبیک پاکستان کے ایک امیدوار ہیں اور ہمارے دوست انوار حاشمی صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ ممتاز قادری کا جو گروپ تھا جن کے ساتھ ممتاز قادری کی ایفیلیشن تھی یہ وہ پارٹی ہے آپ اس ڈیویلمنٹ کو کس انگل سے دیکھتے ہیں یہ جو ڈیویلمنٹ ہے یہ پورے پاکستان میں ہے اور اس کی جو سمجھو آپ یہ لوگ ٹرائل کر رہے ہیں کہ ہماری ایکشل سٹرنٹھ ہے کیا یہ بڑا ڈبل ایجڈ ویپن ہے یہ جو مذہبی جماعتیں ہیں انہوں نے بہت بڑا ہوا بنایا ہوا ہے کہ ہم بہت پاورفل ہیں حقیقت یہ ہے کہ کسی بھی الیکشن میں ان کو ون پرسینٹ یا ٹو پرسینٹ سے زیادہ ووٹ نہیں پڑتا ممبروں کے حساب سے کہ یہ لوگ الیکٹربلز نہیں ہیں الیکٹ نہیں ہوتے ہماری عوام جو ہے وہ زیادہ تر مذہبی جماعتوں کو ریجیکٹ کر دیتی ہے مگر یہ وہ جماعتیں ہیں اور یہ جو نیو والی ہیں یہ بہت ڈینجیس بات ہے اس کے پر بہت ڈیبیٹ ہو رہی ہے پارلمنٹ میں بھی اور بار بھی یہ بینڈ ارگنائزیشنز جو کہ جن جماعتوں کو بینڈ کیا گیا ہے دہشتگردی کی وجہ سے یا انتحا پسندی کی وجہ سے یا سیکٹیرینزم کی وجہ سے یہ نیا نیام لے کے وہی لوگ وہ نیا نام لے کے ایک نئی پارٹی بنا کے آگے آ جاتے ہیں پبلک میں اب الیکشن کمیشن کا کام ہے ان کو ریجسٹر کرے یا نہ کرے تو ملی کو تو انہوں نے ریجسٹر نہیں کیا مگر یہ لوگوں کو پھر یہ کینڈیڈٹس کھڑا کر دیتے ہیں ہمایت کے ساتھ مطلب کہ everybody has the right اور ہم لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ بین کرنا پارٹی کو کوئی کوئی فرق نہیں پر رہا پاکستان میں یا دہشتگردی کے خلاف جنگ میں کیونکہ وہ دوسرے نام سے آ جاتے ہیں اپنی کاروائی بھی رکھتے ہیں جلسے بھی کرتے ہیں جنوس بھی کرتے ہیں اور اپنی چندہ بھی جمع کرتے ہیں مسجدوں کے باہر تو اگر آپ individuals کو بین کریں جو کہ انتہا پسند ہیں جو کہ suspected criminals ہیں جو کہ suspected terrorists ہیں ان کو by individuals so that وہ دوسری جماعت نہ بنا سکے یا کسی جماعت میں نہ آ سکے so that election نہ کر سکے election commission ایک convenient whipping boy ہے اگر آپ نے کوئی بھی کسی بھی اوپر کوئی عزام لگانا ہے election commission وہ ہی کرے گا جو ہم لوگ تو سارے قصوروار ہم لوگ ہیں جو کہ legislators ہیں اگر ہم قانون سازی صحیح نہیں کرتے ہیں جیہاں میں نے تو سینیٹر صاحب بخاری صاحبہ سے یہی بات کی کہ اگر rules میں کسی اور context میں بات کی کہ rules میں لیکونہ ہیں تو parliament نے ہی لاغ بنانے ہیں parliament legislation کرے آپ کی موجودگی سے سینیٹر صاحب میں ایک اور بھی فائدہ اٹھانا چاہ رہا ہوں کہ NA 120 سے وہ relevant question نہیں ہے آج کل بڑی debate ہو رہی ہے ذرائع سے خبریں آ رہی ہیں کہ مکم پی ٹی آئی کے ساتھ مل کر leader of the opposition قومی assembly میں تبدیل کرنا چاہ رہی ہے چونکہ یہ NA 120 سے تو relevant question نہیں ہے but you are such an important personality from the MKM پاکستان میں نے سوچا ذرا آپ سے اس کی تصدیق کر لی جائے کہ واقعی پی ٹی آئی کے ساتھ مل کر یا دیگر opposition جماعتوں کے ساتھ مل کر MKM پاکستان opposition leader تبدیل کرنے کی کوشش کر رہی ہے شاکر صاحب آپ کو پتا ہے میں آج کل جہزتہ شوز میں نہیں آتا میں آپ کے پیار میں آپ کی عزت کرتے ہوئے آپ کے شوز میں کبھی کبھی آ جاتا ہوں آپ کے انویٹیشن پہ مگر میں spokesman کی حیثیت سے MQM کی نہیں مگر میں اپنی ذاتی رائے میں آپ کو یہ دوں یہ جو سوال ہے کہ دیکھئے opposition leader or leader of the house that is the prime minister یا government party جن کے بہت powerful post ہے opposition leader is equally powerful as the prime minister اگر صحیح democracy ہو اور پاکستان نے بھی یہ کوشش کی کہ یہ opposition کو وہ اس کی عزت اس کی حصیت دی جائے مگر آپ دیکھیں اگر آپ نے نیب کا چیرمن select کرنا ہے تو leader of the opposition and leader of the house that is the prime minister بیٹھ کے فیصلہ کریں گے دو آدمیوں کا فیصلہ ہے اگر آپ نے election commissioner کو کرنا ہے تو leader of the opposition یہ آئینی بات ہے اور leader of the house select کرے گا آدمی یہ اب leader of the opposition کا کام ہوتا ہے کہ وہ ساری smaller parties بہت ساری ہمیشہ opposition میں چھوٹی چھوٹی پارٹیز ہوتی ہیں جن کے دو ووٹ چار ووٹ دس ووٹ اینکیو ایم کے چاہتے ہیں چاہتے ہیں پی ٹی آئی کے پچیس ووٹ ہیں تو یہ سب ہماری چھوٹی پارٹیز کو ان کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے on board رکھنا چاہیے اور ایک صلاح معاشرہ consultive process کے بعد ان کو decide کرنا چاہیے government کے ساتھ کوئی بھی اگر جس کو deal کہتے ہیں deal کو تو misunderstand کرتے ہیں پاکستان میں کوئی سمجھوتا اگر government کے ساتھ ہو smooth functioning کے لیے ہمیشہ سمجھوتے ہوتے ہیں opposition government میں آپس میں بیٹھ کے یہ فیضتہ کرتے ہیں کہ یہ فلان بل ہے یہ پاکستان کے لیے اچھا ہے عوام کے لیے اچھا ہے غریبوں کے لیے اچھا ہے تو opposition agree کرتی ہے کہ جی ہاں ہم بھی چاہتے ہیں یہ تھوڑی سی ترمیم کر دو اور ہم آپ کو support تو یہ سمجھوتے ہوتے ہیں تو مقر یہ bad word نہیں ہے جیسے پاکستان میں سمجھا جاتا ہے مقمکہ کہہ رہتے ہیں یہ مگر اس کا ڈر ہے اور ہمارے ہی چھوٹی parties خاص کر پی ٹی آئی خاص کر MQM چھوٹی parties میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ چھوٹی parties ہے ایک سیٹ یا دو سیٹ والی اللہ کے فضل و کرم سے اوپر MQM کے پچاس زیادہ MPA's ہے آٹھ سینٹرز ہیں سیکنڈ تھرڈ بگست پارٹی اندی سینٹ ہے فورت جو ہے بگست پارٹی پی ٹی آئی ہے پی ٹی آئی بھی جو ہے تھرڈ لاجسٹ نیشنل سیمٹی ہے فورت لاجسٹ MQM تو یہ پچیس 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 ایم این ایز رکھنا کوئی مزاک نہیں ہے جب یہ کلوز الیکشن ہوتی ہیں پرائم منسٹر کی الیکشن ہوتی ہے یا کوئی پوست کے لیے ہوتی ہے یا لیڈر اوپوزیشن کے لیے لیڈر اوڈ ہاؤس کے لیے آپ دیکھیں بڑا سائے اور یہ پارٹیوں کو سب آکے ملتے ہیں سب اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں سب ان کو ریکویسٹ کرتے ہیں اور ان کی مدد صحیح ہی جا کے ایک اچھی سٹیبل گورنٹ بنتی ہے تو یہ اب MQM اور پی ٹی آئی فیل کر رہے ہیں کہ یہ دو بڑی پارٹیز آپس میں جا کے جمہوریت سے لے کے اور باقی بھی بہت دفعہ کہ اچھا جی پرائم منسٹر بن جاؤ تو پریزیڈن بن جاؤ آپس میں جو ورد میں نے کہا تھا کہ نہیں ہونا چاہیے ڈیموکریسی مکمکہ وہ ہو جاتا ہے رادہ دن کنسلٹیو ڈیموکریسی یہ اس سے آگے چلے جاتے ہیں بینفیٹ آف اپنی پولٹیکل پارٹی کے لیے سینیٹر صاحب سینیٹر صاحب جی درست آپ فرما رہے ہیں کہ ایک فیلنگ ہے اسی نکتے پر رہے گا مجھے بار بار بریک کا کہا جا رہا ہے آپ کی شفقت ہے سٹی آن دیس پوائنٹ میں بریک کے بعد واپس آنگا تو ہم اسی ایشو کو یا ان ایشوز کو ایلیکشن کے حوالے سے ہم اپنی گفتگو کو جاری رکھیں گے سٹے وید آس ویلکم بیک ناظرین سپیشل ٹرانسمنشن ہے ناہ ای شکار ناہ ای وان ٹوینٹی کے حوالے سے آج الیکشن ہو رہا ہے اور پولنگ پروسس این وقت پر شروع ہوا شام تک چلتا رہے گا ابھی تک الحمدللہ یہ پیس فل پروسس ہے کہیں کہیں کوئی مزنگ کے علاقے میں نارابادی کی اطلاعات آئی ہیں آدروائز یہ سموتھلی چال رہا ہے اور بائی الیکشن ہے پولنگ ایسے ہی چلنا چاہیے پورامن ہونا چاہیے لوگ آئیں ووٹ ڈالیں پولٹیکل میچورٹی بڑھے گی تو کام از کم اس طرح کے خطرات جو ہم سٹوڈیوز میں بیٹھ کے جن کا اظہار کرتے ہیں وہ نہیں ہوں گے ابھی عظمہ بخاری صاحبہ آپ بات بھی کر رہی تھی فیڈ بائک بھی لے رہی تھی اپنے پارٹی کے لوگوں سے کہ کتنی پرسنٹیج ٹارنوور کیسے چلا ہے بٹ ایک خبر ابھی آپ نے دیکھی ہماری سکرین پہ چلتی رہی کہ ٹویٹر پہ بلے پہ ٹھپا ٹاپ ٹرینڈ من چکا ہے یہ تو آدروائز اپینین ہے جو آپ پہلے بات کر رہی تھی ہمارے ساتھ پی ٹی آئی ہے سوشل میڈیا کی ٹیم اب اگر زیادہ دور نہیں جاتے بلہ پہلے نمبر پہ آیا تھا انہوں نے کوئی پول بھی کرایا تھا اور اس حوالے سے بھی اس دن بھی ٹاپ ٹرینڈ بلے کا تھا اور پانچ کینڈیڈیٹ تھے اور جب ریزلٹ آیا تھا تو پانچ واہ کینڈیڈیٹ جو ہے وہ پی ٹی آئی کا تھا سو یہ سوشل میڈیا کی پارٹی ہے اور سوشل میڈیا پہ بڑے لوگوں کو غلط فہمیا ہوتی ہے مشرف صاحب کو بھی ان کے دس لاکھ فالوئر ہوئے نا تو ان کو خیال آگیا کہ میں بہت پاپولر ہو گیا ہوں ملک میں جب وہ واپس آیا ان کو سو بندہ ریسیب کرنے نہیں گیا تھا تو اس لیے گراؤنڈ پر ریالیٹی جو ہے وہ اس کے بالکل برقس ہوتی ہے اور سوشل میڈیا پہ اگر الیکشن جیتے جاتے ہوتے تو پھر بات ہی کچھ اور ہوتی لیکن یہاں پر لوگوں نے ووٹ ڈالنا ہے اور ووٹ ڈال کر اپنی رائیگرز آتی ہے سوشل میڈیا بہرحال انفلوئنس تو کر رہا ہے نا تھنکنگ کو ایک اپنی پرسنٹیج ہے لوگوں کی جو اس کے اندر پارٹی سپیٹ کرتی ہے یہ بہت بڑا قویسٹن ہے پرادر صاحب موبائل یقیناً ہماری وہ تو سوشل میڈیا سے انفلوئنس ہوتے ہیں نا یہ میں اپنی 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 پرسنٹیج ہے ووٹر نے اپنا وائن میک اپ کر لیا ہے سو یہی فیصلہ پہلے سے ہو چکا ہے ووٹرز کا یہی آپ کہنا چاہ رہی ہیں یہ ہمیشہ ہوتا ہے ووٹر اپنا مائن میک اپ کرتا ہے اور اس مائن کو جو کیمپیننگ کی ہوتی ہے مختلف پلٹیکل پارٹیز نے اس کے بعد وہ جا کر اس کے اوپر تھپا لگا کر اپنے جس پر نشان پر اس نے لگانا ہے اس کے اوپر جا کر رائے کا اظہار کرتا ہے اور یہی آج ہونا ہے سوشل میڈیا پر آپ جو مرضی کہہ لیں سینیٹر صاحب آپ کی طرف آنگا اس بائی الیکشن میں اور اس بائی الیکشن کی کیمپینن میں مشہدی صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں مریم نواز صاحبہ نے آ کے دور ٹو دور کیمپینن کی وہ انہوں نے جلسوں سے خطاب کیا کارنر میٹنگز کی اس ڈیویلمنٹ کو آپ کیسے دیکھتے ہیں دیکھئے مجھے غلط نہ سمجھنا میں نون کا سپورٹر نہیں ہوں کسی بھی حد سے ان فیکٹ ہم بڑے اپوزڈ ہیں نون ریک کے مگر میرے میں ایک عادت ہے سینیٹر صاحب سٹنلی سٹنلی سینیٹر صاحب سٹنلی میں نے بھی آپ کے انٹرڈکشن میں یہی کہا ہے کہ آپ ایک بڑی پارٹی ہیں آپ کا بھی ایک سوچ تو ہے نا پاکستان کے افیر پہ وہ لاہور میں بائی الیکشن ہو رہا ہے ایمکیم پاکستان اس سے لا تعلق نہیں رہ سکتی آپ تو ماشاءاللہ خود سینئر پولیٹیشن ہیں میں ایزا سینئر پولیٹیشن آپ کی اپینین جاننا چاہ رہا ہوں ہاں یہی میں کلیفائی کر رہا تھا ایون سینیٹ میں کبھی میں سب سے زیادہ مخالفت کرتا ہوں گومنٹ کی مگر اگر اچھا کام کرتے ہیں تو میں سب سے پہلا آدمی ہوتا ہوں جو کھڑا ہو کے کہتا ہوں کہ آپ نے یہ ہماری غریب عوام کے لیے اچھا کیا ہے شاباش مبارک اور میں آپ کو بتاؤں مریم نواز صاحبہ نے پروف کر دیا ہے کہ وہ ایک صدری ہوئی اکل مند دور اندیش اور پیشنس رکھنے والی اور ایک ڈائنیمک لیڈر ایمرجنگ لیڈر ہے ایک پاکستان کی نیو ہوپ ہے اور میں یہ بالکل اپنی ایسی سالہ زندگی کی نظر دیکھ کے میں یہ کہہ رہا ہوں لوگ بڑے پولیٹیشن دیکھیں بڑے پولیٹیشن مجھے فقر ہے کہ میرے دوستوں میں بھی رہے میں نے ان کو اوبرتے ہوئی دیکھا ہے میں نے ان کو گرتا ہوئے بھی دیکھا ہے تو ان میں وہ چیزیں ہیں جو کہ اچھی لیڈر میں ہونی چاہیے اور جس طرح انہوں نے یہ کیمپین چلایا ہے بہت ہی اچھا چلایا ہے ماں بیمار ہے باپ ادھر ہے پورا کا پورا سپریم کورٹ ان کے اوپر ایک برڈن بڑا ہو رہا ہے ایسے ایسے الفاظ ایسے ایسے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں کوٹ رولنگ میں جو کہ کبھی تاریخ میں نہیں مافیا یہ وہ مگر انہوں نے بڑے سبر سے اور میں کہتا ہوں کہ یہ سیٹ تو ویسے بھی نون لی کی ہے مگر اس میں ٹین پسینٹ ٹوئنٹی پسینٹ ایکسٹرا ووٹ مریم نواز دے گی فیصلہ بارالہ آج سینٹر صاحب فیصلہ آج عوام کر رہے ہیں اسی نکتے پہ رہے گا حاشمی صاحب پروبیبلی آخری کوسٹن ہوگا اس ٹرانسمیشن کا ریویو پیٹیشن بھی ریجیکٹ ہوئی مسلم لی کی آپ گراؤنڈ پہ پھر رہے ہیں آپ تو صبح شام لوگوں سے ملتے ہیں اور آپ کا دفتر بھی اسی حلقے میں ہے اس کا کچھ ایمپیکٹ پڑا پوزٹیو اور نیگٹیو دیکھیں دونوں پارٹیوں کے قائدین تو بالکل اسی تناظر میں اس کا ریزلٹ چاہتے ہیں نواز شریف کا آپ لانگ مارچ دیکھ لیں جی ٹی روڈ سے یہ آنے تک تو وہ این ایک سو بیس کے ریزلٹ کا جو نتیجہ جو ہے اس کو اس شکل میں دیکھنا چاہتے ہیں کہ اگر ان کے امیدوار جیتا ہے تو وہ یہ سیٹسفیکشن انر سیٹسفیکشن چاہتے ہیں کہ عدالت کا فیصلہ عمام نے قبول نہیں کیا اور اس کے مخالف تناظر میں عمران خان بھی اس طرح کا ریزلٹ چاہتے ہیں اور ووٹر کی ڈسکشن آپ پہلی کر چکے ہیں کہ ووٹر کیا لاہور کا سوچ رہا ہے لیکن وہی بات ہے کہ اگر مسلم دیگ نون کی بیگم کلسوم نواز جیتتی ہیں تو اس وقت سب سے بڑا جو کمجابی ہوگی یا پلیٹیکل ٹیک آف پوزیشن میں آئیں گی وہ بریم نواز ہوں گی نہ حمزہ شباز جہاں پہ شامل ہیں نہ شباز شریف نہ نواز شریف اور نہ خود امیدوار بیگم کلسوم نواز تو ایک تن تنہ اگر لڑکی نے الیکشن کی کمپین میں حصہ لیے اس خاتون نے مریم نواز نے تو مستقبل کی پولیٹک جس طرح ان کو انٹروڈیوز کروایا جا رہا تھا نواز شریف کے وارث کے طور پہ تو ان کے لیے بہت بڑا امتحان ہے اگر یہ سمیں کامیابی لے گئیں تو سب سے بڑا کریڈٹ یہ خود لے جائے گی مریم نواز اگرچہ ڈاکٹر یاسمین راشد نے انہیں ٹاف ٹائم دے رکھا ہے ٹاف ٹائم بھی دے رکھا ہے وہ بڑی مترک بھی ہیں وہ دور ٹو دور سیاست میں الیکشن لڑنے میں جو بنیادی نکتہ ہوتا ہے وہ آپ نے ہر ووٹر سے میٹ آؤٹ کرنا ہے اور ڈسپائٹ ہر کنسنٹرینٹ ڈاکٹر یاسمین راشد بھی اسی طرح ایکٹیو ہیں مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے آپ نے ایک انڈیپینڈنٹ اپینین سنی وہ دوسری پارٹی ہیں انواز راشمی صاحب بھی بات کر رہے ہیں آپ تو ان کے قریب رہی ہیں آپ کے تو کچھ الفاظ بھی انہوں نے ریپیٹ بھی کیا جلسوں میں خیر میرے لیے نامناسب ہوگا کہ میں باتیں کروں لیکن کچھ لیسن بھی تو لرن کیے ہوں گے دیکھیں میں نے میری بھی پندرہ سال کی جو سیاسی ایک پروچ ہے میں نے بہت سلجی بھی خاتون پایا ہے مریم بیوی کو پڑی لکھی ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ ان میں وہ لیڈر لیڈر والی حرکتیں ہیں اور وہ باتیں نہیں ہیں میں چاہ رہا ہوں کچھ آپ نے لیسن لرن کیوں مریم نواز صاحبہ نے ہم نے بلکل لیسن لرن کیا ہے دوہزار تیرہ میں بھی اسی حلقے میں مریم بیوی نے ہی کیمپین جو ہے وہ نواز شیف صاحب کی کی تھی نواز شیف صاحب خود حلقے میں تشریف نہیں لے گئے ایسے بکور ظاہر ہے وہ پارٹی کا الیکشن لڑ رہے تھے اس وقت بھی الیکشن کیمپین اور اب جو مسائل کے حوالے سے ہلقے کے ہلقے کے لوگوں کے جو پرابلمز ہیں کہیں پر اگر کوئی کمیاں کو تائیاں ہیں ان کو وہ خود انہوں نے اس کو نوٹ کیا ہے اور انہوں نے وعدہ کیا ہے لوگوں کے ساتھ کہ انشاءاللہ اس سیٹ کو جیتنے کے بعد وہ لائز آن میں بھی رہیں گی ہلقے کے اور ہلقے کے جو مسائل موجود ہیں جن کو حل کیا جا سکتا ہے نواز صاحبہ کے لیے کہ والدہ بیمار ہیں اور کینسر جیسے موزی مرد میں ہیں والد یا بھائیوں یا ان کے خلاف سپریم کورڈ نیب ریفرنسز چلے ہوئے ہیں کوئی امپیکٹ پڑا ان چیزوں کا پازیٹیو اور نیگٹیو مجھے لگتا ہے کہ مرمی بھی ہر سٹرونگ ہو رہی ہیں دن بہ دن اور جتنی یہ باتیں مسائل مختلف ڈسکیشنز ہوتی ہیں اور یہ ریویو والا جب فیصلہ آیا وہ بہت کام اور وہ ان لوگوں میں سے ہے جو سمجھتی ہیں اور جو بڑی اچھی اپروچ ہے کہ یہ جو پریشانی ہے اور یہ جو صحبتیں ہیں یہ ہار ہوتی ہیں ایک سیاسی لیڈر کے لیے اور اس سے وہ آگے بڑھنے کی ایک سپورٹ حاصل کر رہی ہیں اس سے وہ ڈپریس اور پریشان نہیں ہوتی اور شام کو جب ریزلٹ آئے گا تو کس طرح سے مطلب ہے اس کو سیلیبریٹ کرنا ہے یا آدھر وائز جو فیصلہ ہوتا ہے دیکھئے فیصلہ این اے وان ٹوئنٹی کے عوام نے کرنا ہے میں نے تو نہیں کرنا میں تو آخری لمحوں تک ویٹ کروں گا کہ ریزلٹ آئے غیر حتمی غیر سرکاری ریزلٹ ہوگا ہم تو اپنی اپینین اس وقت ایکسپریس کر رہیں جی دیکھئے ہم بہت خدا کا شکر بجا لائیں گے ہمیں وہ ہلڑ بازی اور وہ چیزوں کا ہمیں شوق نہیں ہے اور خدا تعالیٰ کے شکر ادا کریں گے اس امید کے ساتھ اور اس وعدے کے ساتھ کہ جو پرابلم ہے اس حلقی کے اندر جو ڈسکنیکٹ تھا انشاءاللہ اس کو میٹ کرنے کی کوشش کریں بہت شکریہ بخاری صاحبہ آپ نے وقت دیا سینیٹر طاہر مشہدی صاحب as usual very thankful to you آپ ہمارے لئے شفقت کرتے ہیں وقت نکالتے ہیں انوار آشمی صاحب بہت شکریہ ناظرین سلطان فیلڈ میں ہیں اور کراچی میں ہمارے نیو دین کرز موجود ہیں over to them اپنے میزبان شوقت پیراچہ کو اس ٹرانسمیشن میں اجازت دیجئے خدا حافظ میاں کالیج ہوپر روڈ پہ اور یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب آہستہ آہستہ اس جو پولنگ اسٹیشن ہے یہاں پر بھی رش تھوڑا بڑھتا جا رہا ہے گو کہ وہ اس وقت تعداد لوگوں کی دیکھنے کو نہیں مل رہی جو کہ ہونی چاہیے تھی آہستہ آہستہ لوگ یہاں پہ آ رہے ہیں اس وقت پاکستان تحریک انصاف جس کی ڈاکٹر یاسمین راشد جن کی کینڈیڈیٹ ہیں ان کے یہاں پہ بودھ پہ ہم آئے ہیں کافی خواتین یہاں موجود ہیں اسلام علیکم جی کیا ٹرنوور آپ ایکسپیکٹ کر سکتی ہیں عوام کی کچھ تعداد اس وقت آئی نہیں ہے اس طرح جس طرح سے گھامشہ والی سائٹ پہ ہم دیکھ رہے ہیں ہاں ایک تو آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ بڑی فیمس ایبٹ روڈ ہے تو لوگ جب اٹھتے ہیں وہ اپنے ناشتے واشتے کر کے اور آرام سے پہ نکلتے ہیں اور ہمارے تو خیال میں ہم جو نوڈ ڈاؤن کریں کافی چیز آداد خواتین کی بھی آ چکی ہے اور ابھی آ بھی رہی اور ہم یہ امید کر رہے ہیں کہ تھوڑا سا دھوپ ڈھلے گی نا تو لوگ آنا شروع ہو جائیں گے کتنا سخت مقابلہ آپ سمجھتے ہیں کہ آج ہوگا ہاں مقابلہ بہت سخت ہے وہ نظر آرہے ہیں مقابلہ سخت ہے لیکن آگے کوشش کی آگے اللہ کے ہاتھ میں انشاءاللہ رزل سچے لائیں گے دوسرا صبح سے آئے ہیں یہ بہت اچھا انتظام ہے اور ہم بڑے مطمئن ہیں اس اعتبار سے انتظامیہ کی بات کر رہے ہیں یہاں صرف ایک یہ کمپلین ہے کہ وہ کچھ ایک پارٹ اچھا جو جب پبلک موسیقی